آگے سبق دیکھئے بے گزشتہ سبق کے اندر صاحبِ ہدایہ بیان فرما رہے تھے کہ اگر خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے طلاق ہو جائے اور ان کی کوئی نابالغ اولاد ہے تو کون اس کی پرورش کا زیادہ حق دار ہے صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ سب سے زیادہ حق دار جو ہے وہ ماں ہے بھئی اور پھر حدیث بھی ذکر فرمائی کہ ایک عورت حضور علیہ السلام کے پاس آئیں اور فریاد کی کہ میرے خاوند سے میری جدائی ہو گئی ہے اور وہ اپنے بچے کو مجھ سے لینا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انتی احق بیہی مالم تتزوجی کہ تو اس بچے کی زیادہ حق دار ہے جب تک تو شادی نہ کر لے ہاں جب آگے عورت شادی کر لے گی تو پھر اس کا حق ساقت ہو جائے گا اس لیے کیونکہ اس کا خاوند اگر وہ اجنبی ہے تو وہ بچے کو تھوڑی چیز دے گا اور نیز اس کو نفرت کی نگاہ سے اور حقارت کی نگاہ سے دیکھے گا بھئی تو سب سے پہلا درجہ ماں کا ہے اگر ماں نہیں ہے یعنی ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا ماں نے کسی اجنبی سے شادی کر لی ہے تو اس کا حق ختم ہوا تو پھر اس کے بعد دوسرا درجہ نانی کا ہے بھئی نانی کا درجہ ہے اوپر تک بھئی نانی ہو یا پرنانی ہو یا اس سے اوپر جو بھی ہو اور اگر نانی وغیرہ نہیں ہے تو اگلا درجہ ہے دادی کا صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ یہ جو پرورش کی ولایت ہے یہ ماں کی طرف سے حاصل ہوتی ہے لہذا وہ رشتہ جو ماں کی جانب سے ہو وہ مقدم ہوگا اس رشتے پر جو باپ کی جانب سے ہے اسی لئے نانی مقدم ہے کیونکہ اس کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے اور دادی مؤخر ہے کیونکہ اس کے ساتھ رشتہ باپ کے واسطے سے ہے پھر اگر اس کی نانی بھی نہیں ہے بچے کی اور دادی بھی نہیں ہے تو اگلا درجہ اس کی بہنوں کا ہے بھئی اور بہنیں جو ہیں وہ حقیقی بھی ہو سکتی ہیں علاتی بھی ہو سکتی ہیں اور اخیافی بھی تو پہلا درجہ حقیقی بہن کا ہوگا اور اس کے بعد دوسرا درجہ اخیافی بہن کا ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے اور اس سے اگلا درجہ علاتی بہن کا ہوگا کیونکہ اس کے ساتھ رشتہ باپ کے واسطے سے ہے اور اگر بہنیں بھی نہیں ہیں اس صغیر یا صغیرہ کی تو پھر اس صورت میں پرورش کا حق جو ہے وہ خالہ کو ہوگا اور خالہ کے بعد پھر پھوپی کا حق ہوگا وجہ یہ کہ خالہ کے ساتھ رشتہ ماں کے واسطے سے ہے اور پھوپی کے ساتھ رشتہ باپ کے واسطے سے ہے بھئی اور پھر نیز یہ بھی صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر خالائیں جو ہیں وہ کئی قسم کی ہیں مثلا حقیقی خالہ بھی ہے علاتی خالہ بھی ہے اور اخیافی خالہ بھی ہے یا اسی طرح پھوپیاں بھی تین قسم کی ہیں کوئی حقیقی پھوپی ہے کوئی اخیافی پھوپی ہے اور کوئی علاتی پھوپی ہے تو ان خالان اور پھوپیوں میں بھی وہی ترتیب ہوگی جو بہنوں کے اندر تھی یعنی حقیقی جو ہے وہ مقدم ہوگی اخیافی پر اور اخیافی مقدم ہوگی علاتی پر بھی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ ان عورتوں میں سے اگر کوئی کسی اجنبی کے ساتھ نکاح کر لے تو پھر اس صورت میں اس کا پرورش کا حق ساقت ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گا ہاں ایک صورت ہے اگر ان عورتوں نے بچے کے قریبی محرم رشتہ دار سے نکاح کر لیا پھر ان کا حق ساقت نہیں ہوگا مثلا نانی نے دادا سے نکاح کر لیا نانی نے بچے کے دادا سے نکاح کر لیا تو دادا تو پہلے ہی بچے کا محرم رشتہ دار ہے لہذا اس کی وجہ سے نانی کا حق ساقت نہیں ہوگا یا دادی کا پرورش کا حق بن رہا تھا اور دادی نے نانا کے ساتھ نکاح کر لیا نانا تو پہلے ہی بچے کا محرم رشتہ دار ہے لہذا اس سے اس دادی کا حق ساقت نہیں ہوگا یا اسی طرح بچے کی ماں جو ہے اس نے بچے کے چچا سے نکاح کر لیا تو چچا تو پہلے ہی بچے کا قریبی محرم رشتہ دار ہے لہذا اس کی وجہ سے ماں کا حق ساقط نہیں ہوگا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بھی بتلایا کہ ان عورتوں میں سے اگر کسی کا حق نکاح کرنے کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو اگر اس خاون سے اس کی جدائی آ جائے یا خاون کا انتقال ہو جائے تو مانع ختم ہوا لہذا ان کو پھر پرورش کا حق مل جائے گا بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا کہ اگر بچے کے قریبی رشتہ داروں میں کوئی عورت موجود نہیں ہے تو پھر اس صورت میں مردوں کے اندر اگر جھگڑا آتا ہے تو سب سے پہلا درجہ باب کا ہے بھئی صاحبِ ہدایہ نے ذابطہ ذکر فرمایا کہ مردوں کے اندر وہی ترتیب ہوگی جو عصابات کے اندر ترتیب ہے اور جو میراز کے اندر بیان ہوتی ہے یا نکاح کے ولایت کے اندر بیان ہوئی تھی یاد رکھو عصابات وہ مرد رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں درمیان میں کسی عورت کا واسطہ نہ آتا ہو بھئی اور پھر ان عصابات کے اندر فقہہ فرماتے ہیں سب سے پہلا درجہ اولاد کا ہے یعنی جوزے میت کا درجہ پہلے ہوتا ہے یعنی بیٹا اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا پوتا نہیں ہے تو پڑ پوتا نیچے تک بھئی اور اگر اولاد نہ ہو یعنی جوزے میت نہ ہو تو دوسرا درجہ اصل میت کا ہے یعنی باپ دادا پردادا وغیرہ اور اگر اصل میت میں سے بھی کوئی زندہ نہیں ہے تو پھر میت کے جو اصل قریب ہے اس کی اولاد یعنی باپ کی اولاد یعنی بھائی اس میت کے جو بھائی ہیں اگر بھائی نہیں ہے تو اگر بھائیوں کی نیچے کوئی مذکر اولاد ہے یعنی بھتیجے ہیں یا ان کی اولاد ہے نیچے تک اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں اصلِ بعید کی جو اولاد ہے یعنی دادا کی جو اولاد ہے یعنی باپ کے بھائی چچا تو لہذا پہلا درجہ کس کا ہے میت کی اولاد کا دوسرا درجہ باپ دادا وغیرہ کا ہے تیسرا میت کے بھائیوں کا اور ان کی نیچے مذکر اولاد جو ہے اور چوتھا درجہ چچا اور نیچے ان کی جو مذکر اولاد ہے بھئی تو یہاں پر تو صغیر اور صغیرہ کی بات ہو رہی ہے ان کی پرورش کی تو اولاد نہیں ہیں لہذا یہاں پہلے درجہ والا یعنی باپ ہے اس باپ نہیں ہے تو پھر دادا ہے دادا نہیں ہے تو پردادا ہے پردادا نہ ہو تو پھر اس صغیر یا صغیرہ کا اگر کوئی بھائی بڑا بھائی ہے تو وہ حقدار ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر اس بھائی کے آگے اگر مذکر اولاد ہیں نیچے تک تو وہ زیادہ حقدار ہے اگر ان میں سے بھی کوئی نہیں ہے تو پھر اس صغیر یا صغیرہ کا جو چچا ہے اور چچا نہیں ہے تو پھر نیچے چچا کی مذکر اولاد کو دیکھیں گے سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ ترتیب سے آئیں گے ہاں البتہ ایک بات کا کہتے ہیں خیال رکھنا کہ اگر وہ صغیرہ ہے لڑکی بھئی تو پھر اس کو ایسے عصبہ کے حوالے نہیں کریں گے جو اس کا غیر محرم ہو جیسے مولا عطاقہ ہے یعنی آزاد کرنے والا معتق بھئی معتق وہ تو عصبہ غیر محرم ہے بھئی عصبہ تو ہے عصبہ سببی ہے عصبہ میں نے بتلایا میت کے جب میراز تقسیم کی جاتی ہے تو سب سے پہلے زوی الفروز کو حصے ملتے ہیں زوی الفروز حصوں والے جن کے حصے قرآن اور حدیث میں مقرر ہیں بھئی زوی الفروز کو مال دینے کے بعد جو مال باقی بج جائے وہ عصبہ نصبی کو ملتا ہے وہ سارا مال لے جاتے ہیں اور اگر عصبہ نصبی نہ ہو تو پھر اس کے بعد عصبہ سببی یعنی معتق کی باری آتی ہے اور اس کو میت کا مال مل جاتا ہے اور اس کو ولا کہتے ہیں طلبہ عموماً پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ولا کسے کہتے ہیں یہ ولا وہی مال میراس ہے جو معتق کو مل رہا ہے کہ اس نے اس شخص کو آزاد کیا تھا بھئی تو لہذا اگر وہ نابالغہ جس کی پرورش کے اندر جھگڑا ہو رہا ہے اگر وہ لڑکی ہے تو پھر اس صورت میں ایسے عصبہ کے سپرد نہیں کریں گے جو غیر محرم ہو جیسے مولا عطاقہ ہے یعنی معتق ہے بھئی یا جیسے اس کے چچا کا بیٹا ہے چچا کے بیٹے کے لیے تو اس کے ساتھ نکاح حلال ہے جائز ہے لہذا اس کے حوالے بھی نہیں کریں گے اس لیے کیونکہ اگر ان کے حوالے صغیرہ کو کیا جائے گا تو اس میں فتنے کا خطرہ ہے بھئی اور فتنے سے بچنا تو واجب ہے بھئی لہذا ان کے حوالے نہیں کریں گے اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ پرورش کا حق جن لوگوں کے پاس ہے کب تک ان کو یہ حق حاصل رہے گا تو بتلایا تھا کہ لڑکا جب بے نیاز ہو جائے یعنی وہ خود کھانے لگے پینے لگے پہنے لگے اور استنجہ کرنے لگے اور وہ عموماً سات سال کی عمر میں ہوتا ہے جیسا کہ امام خصاف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا تو امام خصاف فرماتے ہیں کہ سات سال کی عمر کے اندر عموماً لڑکا بے نیاز ہو جاتا ہے لہذا اب بچے کو تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے تو اب باپ زبردستی لے سکتا ہے سات سال کی عمر میں اور اگر لڑکی ہو تو مطن میں بتایا کہ لڑکی جو ہے بالغہ ہونے تک ماں اور نانی دادی کی پرورش میں رہے گی اس لیے کیونکہ جب وہ بے نیاز ہو گئے خود کھانے پینے لگی تو اس کے بعد بھی اس کو اب عورتوں کے آداب سیکھنے کی حاجت ہے اور ماں اور نانی دادی وغیرہ جو وہ عورتیں ہیں وہ اس کو عورتوں کے آداب سکھانے پر زیادہ قادر ہیں باپ کے مقابلے میں لہذا یہ انہی کے پاس رہے گی لیکن میں نے بتایا تھا یہ مطن کے اندر مسئلہ ہے البتہ فتوہ اس پر نہیں ہے فتوہ امام محمد رحماللہ سے دوسری جو روایت آئی ہے اس پر ہے اس کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ صغیرہ جو ہے یہ شہوت کی حد کو پہنچ جائے یعنی قابل شہوت ہو جائے تو اب اس صورت میں اب اس کو باپ کے حوالے کیا جائے گا اس لیے کیونکہ اب اس کو حفاظت کی ضرورت ہے اور اب اس کی شادی کا وقت آ رہا ہے اور باپ جو ہے شادی پر زیادہ قادر ہے لہذا اب باپ کے حوالے کر دی جائے گی اور فقہہ نے حد شہوت کا اندازہ نو سال کی عمر کے ساتھ لگایا ہے کہ صغیرہ جب نو سال کی عمر کی ہو جائے تو اب اس کو باپ کے حوالے کر دیا جائے گا بھئی یہ تو تھا ماں اور نانی دادی وغیرہ مطن میں آیا کہ یہ بالغہ ہونے تک ماں اور نانی دادی کے پاس رہے گی جبکہ باقی اگر مثلاً بہنیں ہیں یا خالہ ہے یا پھوپی کی پرورش میں ہے بچہ تو پھر اس صورت میں حد شہوت تک ان کے پاس رہے گی یعنی نو سال کی عمر تک جبکہ جامع صغیر کے اندر نو سال کی عمر کبھی نہیں ذکر جامع صغیر کے اندر یہاں تک کہ وہ لڑکی بے نیاز ہو جائے یعنی کھانا پینا وغیرہ کام اپنے خود کرنے لگے تو پھر اس وقت جو ہے باپ اس کا زیادہ حقدار ہے اور وجہ یہ کہ ماں اور نانی وغیرہ یہ بچی سے خدمت لے سکتی ہیں یہ خدمت لے سکتی ہیں اور چونکہ اب اس صغیرہ کو عورتوں کے عداب سیکھنے کی حاجت ہے اور ماں اور نانی دادی وغیرہ وہ شرعن اس لڑکی سے صغیرہ سے خدمت لے سکتی ہیں حتیٰ کہ یہ اجرت پر بھی خدمت کے لیے اس لڑکی کو دے سکتی ہیں کہ خدمت کے لیے نوکری پر دے دی یا ملازمت پر دے دی تو یہ بھی یہ کر سکتی ہیں اور چونکہ عورتوں کے عداب سیکھے ہی اس طریقے پر جائیں گے کہ خدمت کرے گی تو لہذا یہ ماں اور نانی دادی یہ تو چونکہ خود بھی خدمت لے سکتی ہیں اور خدمت پر اجرت پر بھی دے سکتی ہیں لہذا بے نیاز ہونے کے بعد بھی ان کے پاس رہے گی لیکن اور عورتیں جو ہیں ان کو تو شرعن ان سے خدمت لے رہے ہیں کہ حق نہیں اور نیز وہ اس کو اجرت پر بھی نوکری اور ملازمت خدمت کے لیے اجرت پر بھی نہیں دے سکتی تو جب وہ عورتوں کے عداب سکھانے پر قادر نہ ہوئی کیونکہ وہ خدمت نہیں لے سکتی تو باپ زیادہ حقدار ہوگا وہ ان سے لے لے گا اور پھر صاحبِ ہدایہ نے یہ بھی بتلایا کہ جب باندی کو آقا آزاد کر دے یا امِ ولد کو آزاد کر دے تو وہ بھی بچے کی پرورش کے سلسلے میں اپنے آقا سے زیادہ حقدار ہیں اور اسی طرح زمیہ جو ہے زمیہ ہے ایک مسلمان نے ایک عیسائیہ یہودی عورت سے شادی کی تھی اور اس سے اولاد ہوئی بھی اور پھر بعد میں اس عورت سے جدائی آگئی تو اب یہ زمیہ ہے اور بیٹا وہ تو مسلمان ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ میں سے جس کا دین بہتر ہو اس دین پر شمار کی جاتی ہے یاد رکھو بچہ آزادی اور غلامی میں ماں کے تابع ہوتا ہے ماں آزاد تو بچہ بھی آزاد ماں باندی تو بچہ بھی آقا کا مملوک ہوگا جو اس باندی کا آقا ہے اور اگر ماں باپ کا دین مختلف ہے تو ان میں سے جس کا دین اعلی ہو بچہ اس کے دین پر ہوگا تو لہذا یہاں پر باپ مسلمان ہے اور ماں زمیہ ہے تو بچہ جو ہے مسلمان شمار ہوگا تو بہرحال پھر بھی یہ ذمیہ اس کی ماں ہے یہ اس کی پرورش کی زیادہ حق دار ہے یہاں تک کہ وہ جب تک وہ بچہ دین کو سمجھنے نہ لگے جب اس کو دین کی سمجھ آنے لگ پڑے دین کی باتوں کو وہ سمجھنے لگے تو اب گفر کے فتنے میں واقع ہونے کا خوف ہے لہذا اب باپ زیادہ حق دار ہے تو باپ اس کو لے سکتا ہے زبردستی ماں سے اور پھر آخر میں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ ہمارے نزدیک لڑکے یا لڑکی کو اختیار نہیں دیا جائے گا امامِ شافر حملہ فرماتے ہیں کہ جب یہ کچھ سمجھدار ہو جائیں تو پھر ان کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ماں کے پاس رہنا چاہتے ہیں یا باپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے بھی اختیار دیا تھا بچے کو اختیار دیا تھا کہ وہ ماں کے ساتھ رہنا چاہے یا باپ کے ساتھ رہنا چاہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی بچہ جو ہے وہ تو ناقص العقل ہے اس کو تو سمجھ نہیں ہے وہ تو یقیناً اسی کو اختیار کرے گا جو اس کو زیادہ کھیلنے دے گا تو اس کے اندر تو بچے کا نفع نہیں ہے اور یہ بات بھی صحیح طور پر ثابت ہے کہ صحابہِ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان میں بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ بچوں کو اختیار نہیں دیتے تھے اور باقی جو حدیث ہے حضور علیہ السلام نے اختیار دیا تھا تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ جو وہ بچہ تھا وہ ماں کی طرف چل پڑا اور وہ مسئلہ میں نے ذکر کیا تھا کہ باپ مسلمان ہو گیا اور ماں مسلمان نہیں ہو رہی اور پھر آپس میں بچے کے بارے میں جھگڑایا حضور علیہ السلام کے پاس تو حضور علیہ السلام نے بچے کو اختیار دیا اور بچہ جو ہے وہ ماں کی طرف چل پڑا لیکن ماں تو کافیرہ تھی بھئی تو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہمہ دیہی کہ اللہ اس بچے کی رہنمائی فرمائی تو چنانچہ وہ بچہ مڑا اور باپ کی طرف چلا گیا تو ہم کہتے ہیں وہاں تو حضور علیہ السلام چونکہ دعا کرنے والے موجود تھے اس لئے انہوں نے اختیار دیا لہذا باقی جگہ اختیار نہیں دیا جائے گا یا اس کو ہم محمول کرتے ہیں بالغ ہونے پر کہ بالغ ہونے کے بعد بچے کو اختیار ہوگا وہ ماں باپ میں سے جس کے پاس رہنا چاہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر فصلن وَإِذَا عَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَن تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِفَ لَيْسَ لَحَا ذَالِكَ یہ ایک مختصر سی فصل ہے اس میں صاحبِ ہدایہ یہ بیان فرمائیں گے کہ میاں بیوی میں جدائی آگئی مثلاً اور نابالغ بچہ ماں کی پرورش میں ہے اور وہ اس بچے کو لے کر کسی دوسرے شہر جانا چاہتی ہے وہاں رہنا چاہتی ہے تو کیا اس کے لئے ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں کیونکہ اس کے اندر تو باپ کو نقصان ہوگا بھئی اس کے لئے بچے سے ملاقات مشکل ہو جائے گی بھئی تو اب وہ بیان فرمارے ہیں اور اس میں ایک اور بات بھی یاد رکھنا یہ حق صرف ماں کو ہے صاحبِ ہدایہ آگے بتائیں گے کہ ماں جو ہے وہ بعض جگہ اس کو لے جا سکتی ہے بعض صورتوں میں دوسرے شہر اس کو لے جا سکتی ہے لیکن یاد رکھنا یہ حق صرف ماں کو ہوگا ماں بچے کو لے کر یہ سفر کر سکتی ہے جبکہ اور رشتہ دار اور عورتیں جو ہیں ان کو یہ حق نہیں ہوگا نانی ہے یا دادی ہے یا بہنیں ہیں یا خالہ ہے یا پوپی ہے ان کو یہ حق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِذَا عَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَنتَ خُرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِ اور جب ارادہ کیا متلقہ عورت میں کہ وہ اپنے بچے کو لے کر نکلے مِنَ الْمِصْرِ اس شہر سے فَلَيْسَ لَهَا دَالِكَ اس کا حق نہیں ہے لِمَا فِيهِ مِنَ الْاِزْرَارِ بِالْبِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر باب کو نقصان دینا ہے الضرار کا کیا معنی؟ تقلیف دینا نقصان دینا لِمَا فِيهِ مِنَ الْاِزْرَارِ بِالْأَبِ اس لئے کیونکہ اس کے اندر باب کو تکلیف دینا ہے مگر یہ کہ اس بچے کو لے کر نکلے اپنے وطن کی طرف جہاں وہ رہتی تھی اصل میں اور اس حال میں کہ خاون نے اسی شہر میں اسے نکاح کیا تھا دو شرطیں ہیں بھئی عورت بچے کو لے جانا چاہتی ہے کسی دوسرے شہر یا بستی میں ایک تو یہ کہ وہ اس عورت کا وطن ہو یعنی اس کا اصل گھر ماں باپ کا گھر وہیں تھا وہیں وہ رہتی تھی اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس خاون کی شادی بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی اسی شہر میں اس کے اسی بستی میں اس کے ساتھ اس خاون کی شادی ہوئی تھی تو جب یہ دونوں شرطیں پائی جائیں وہ بستی جہاں عورت جانا چاہتی ہے وہ اس کا وطن بھی ہو اور اس کی شادی بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی تو پھر اس صورت میں اس کو اجازت ہے وہ بچے کو لے جا سکتی ہے یہ معنی ہے مگر یہ کہ عورت اس بچے کو لے کر نکلے اپنے وطن کی طرف اس حال میں کہ خاون نے اسی شہر کے اندر اس سے نکاح کیا تھا اس لئے کیونکہ خاون جو ہے وہ التزام کرتا ہے المقام فیہی وہاں پر ٹھہرنے کا وہاں پر اقامت کا عرفا و شرعا عرف کے اعتبار سے بھی اور شریعت کے اعتبار سے بھی بھئی جہاں پر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو عرفا وہ یعنی عام لوگوں کی عادت بھی یہی ہے جہاں نکاح کرتے ہیں وہی رہتے ہیں اسی شہر یا بستی میں رہتے ہیں اور شرعا بھی اسی طرح ہے کہ جہاں انسان نکاح کر رہا ہے گویا وہاں پر اپنے اوپر اقامت کو لازم کر رہا ہے چنانچہ آگے حدیث بھی ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں لئنہ التزم المقام فیہی عرفا و شرعا اس لئے کیونکہ خاون نے التزام کیا ہے یعنی اپنے اوپر لازم کیا ہے المقام فیہی وہاں پر ٹھہرنے کو عرفا و شرعا عرف یعنی عام لوگوں کی عادت کے اعتبار سے بھی و شرعا اور شریعت کے اعتبار سے بھی قال علیہ الصلاة والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تا احالا بی بلدت فہوا منہم تا احالا کا معنی ہے شادی شدہ ہونا شادی شدہ ہونا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من تا احالا بی بلدت جس شخص نے کسی شہر میں شادی کی فہوا منہم تو وہ انہی میں سے ہے جس شہر میں جو آدمی شادی والا ہو گیا وہ انہی میں سے ہے بھئی وَلِحَادَ يَصِيرُ الْحَرْبِيُّ بِهِ زِمِّيًّا اور اسی کی وجہ سے حربی جو ہے وہ زمی بن جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے حربی زمی بن جاتا ہے حربی وہ ہے جو دار الحرب میں رہتا ہے زمی وہ کافر ہے جو دار الاسلام میں رہتا ہے اب ایک حربی جو ہے دار الحرب کا رہنے والا اس نے ایک زمیہ عورت سے نکاح کر لیا اور جو شخص جہاں نکاح کرتا ہے اسی شہر میں وہ اقامت کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے لہذا یہ بھی اب زمی بن جائے گا یہ حربی بھی کیا بن جائے گا زمی بن جائے گا تو کہتے ہیں وَلِحَادَ يَصِيرُ الْحَرْبِيُّ بِهِ زِمِّيًّا اور اسی کی وجہ سے حربی جو ہے وہ زمی بن جائے گا یعنی شادی کی وجہ سے لیکن شارحین فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں بھئی اور وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو مصنف کا اپنا نسخہ تھا اس کے ساتھ تقابل کیا گیا تو وہاں یہ عبارت موجود نہیں جو خود صاحبِ ہدایہ کا اپنا نسخہ تھا کتا ہدایہ کا اس کے اندر یہ عبارت موجود نہیں معلوم ہوا یہ کسی بات میں لکھنے والے سے غلطی سے یہ عبارت یہاں درج ہو گئی ہے بھئی وجہ یہ کہتے ہیں کہ حربی اگر زمیہ سے شادی کر بھی لے پھر بھی وہ زمی نہیں بنتا وجہ یہ کہ معاملہ ابھی بھی اس کے اختیار میں ہے وہ زمیہ کو طلاق دے کر واپس اپنے وطن جا سکتا ہے تو لہذا معاملہ ابھی بھی اس کے اپنے ہاتھ میں ہے تو زمیہ سے شادی کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اب اس کو یہی پر رہنا پڑے گا وہ طلاق دے سکتا ہے اور جا سکتا ہے اپنے وطن لیکن اس کے اگر برعکس ہو حربیہ عورت جو ہے حربیہ عورت وہ آئی دار الاسلام میں اور یہاں آکر اس نے ایک زمیہ کے ساتھ نکاح کر لیا تو اب یہ حربیہ زمیہ بن گئی حربی مرد تو زمیہ سے نکاح سے زمیہ نہیں بنا تھا لیکن حربیہ عورت زمیہ مرد سے نکاح کر کے کیا بن جائے گی زمیہ بن جائے گی وجہ یہ کہ اب یہ عورت واپس نہیں جا سکتی کیونکہ اب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب طلاق کا اختیار خابند کو ہے اس کو نہیں ہے یہ جدائی نہیں اختیار کر سکتی تو لہذا حربیہ تو زمیہ سے نکاح کرے گی تو زمیہ بن جائے گی لیکن حربیہ اگر زمیہ سے نکاح کرے گا تو وہ زمیہ نہیں بنے گا اور خود صاحبِ ہدایہ بھی یہ مسئلہ آگے کئی جگہ ذکر فرماتے ہیں صاحبِ ہدایہ بھی یہ مسئلہ آگے ذکر فرماتے ہیں تو لہذا معلوم ہوا یہ کسی اور سے لکھنے والے سے یہاں غلطی ہوئی ہے تو کہتے ہیں لہذا اس کی وجہ سے جو حربی ہے وہ زمی بن جائے گا اس شادی کی وجہ سے ہاں البتہ بعض شارحین پھر جواب دیتے ہیں کہ عبارت درست کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ حربی کہ لفظ کیا آیا وَلِحَادَ يَسِيرُ الْحَرْبِيُ حربی سے مرد مراد نہ لیں اس حربی کو صفت بنا دیں شخص کی یاد رکھو شخص کا لفظ مذکر اور موانس دونوں پر بولا جاتا ہے عورت بھی کیا ہے شخص ہے مرد بھی کیا ہے شخص ہے تو یہاں عبارت گویا یوں ہے اہل حربی سے پہلے شخص کا لفظ محضوف محضوف نکال لیں شخص حربی اس کی وجہ سے زمی بن جائے گا اور شخص حربی سے یہاں کون مراد لے لو مرد مراد نہ لے لو بلکہ عورت حربی یا مراد لے لو اب بات ٹھیک بن گئی کہ حربی یا عورت جو ہے وہ اگر زمی مرد سے نکاح کرے گی تو وہ زمی بن جائے گی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وَلِحَادَ يَسِيرُ الْحَرْبِيُ بھی زمی اور اسی وجہ سے شخص حربی جو ہے اس کی وجہ سے زمی بن جائے گا وَإِنْ عَرَادَتِ الْخُورُوجَ اِلَى مِسْرٍ غَيْرِ وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَتْ تَزَوُجُ فِيهُ مثلاً میں صاحبِ قدوری نے آپ کو بتلا دیا کہ دو شرطیں ہیں عورت بچے کو لے کر کسی دوسری بستی میں جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اس کا وطن بھی ہو اور وہاں اس کی شادی بھی اسی جگہ پر ہوئی تھی اگر دونوں میں سے ایک شرط بھی منتفی ہو گئی تو پھر اس کو یہ حق نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَإِنْ عَرَادَتِ الْخُورُوجَ اِلَى مِسْرٍ غَيْرِ وَطَنِهَا اور اگر عورت نے نکلنے کا ارادہ کیا اِلَى مِسْرٍ ایسے شہر کی طرف غیرِ وَطَنِهَا جو اس کا وطن نہیں ہے وَقَدْ كَانَتْ تَزَوُجُ فِيهِ اس حال میں کہ وہاں شادی ہوئی تھی شادی اس شہر میں ہوئی تھی تو اشارف الْكِتَابِ تو کتاب یعنی مطن کے اندر صاحبِ قدوری نے اشارہ فرما دیا اِلَىٰ اَنَّهُ لَيْسَلَحَ دَالِكَ کہ عورت کو اس کا حق نہیں ہوگا وَهَا دِهِ رِوَایَتُ كِتَابِ التَّلَاقِ اور یہ روایت ہے کتابُ التَّلَاقِ یہ جو صاحبِ قدوری نے مطن میں ذکر فرمایا دو قیدیں ذکر کر دیں کہ دونوں قیدیں ہوں گی وہ جگہ عورت کا وطن بھی ہو اور وہاں عورت کی شادی بھی ہوئی ہو یہ اصل یعنی مبسود کی کتابُ التَّلَاقِ کی روایت ہے جبکہ جامعِ صغیر کے اندر ہے کہ عورت کو یہ حق ہے جہاں شادی ہوئی تھی وہاں منتقل ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں وَهَا دِهِ رِوَایَتُ كِتَابِ التَّلَاقِ اور یہ کتابُ التَّلَاقِ کی روایت ہے یعنی مبسود کی کتابُ التَّلَاقِ جو ہے وَذَا كَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ اور امام محمد رحم اللہ نے جامعِ صغیر میں ذکر فرمایا ہے کہ اَنَّ لَحَا ذَالِكَ کہ عورت کو یہ حق ہے وہ بچے کو لے جانا چاہتی ہے اس بستی میں جہاں اس کی شادی ہوئی تھی تو اس کو یہ حق ہے تو کہتے ہیں جامعِ صغیر میں ذکر فرمایا ہے امام محمد رحم اللہ نے اَنَّ لَحَا ذَالِكَ کہ عورت کو اس کا حق ہے لِأَنَّ الْعَقْدَ مَتَا وُجِدَ فِي مَقَانِ اس لئے کیونکہ جب عقد کسی جگہ پایا جائے يُوْجِبُ اَحْكَامَهُ فِيهِ تو اس عقد کے احکام ثابت ہوں گے اسی جگہ میں عقد جس مقام پر کیا جائے عقد کے احکام بھی اسی جگہ پر ثابت ہوں گے جیسے بیع ثابت کرتی ہے سپرد کرنے کو اسی جگہ میں آپ نے ایک شخص سے سو من گندم خرید دی بیع شیرہ کا معاملہ آپ نے کر لیا ایجاب اور قبول کر لیا سو من گندم آپ نے خرید لی پھر اس کے بعد آپ بائے کو کہتے ہیں کہ یہ گندم اب میرے گھر بھیجوا دو وہ کہے گا بھئی میں کیوں بھیجوا ہوں بھئی یہ تو خرچہ لگے گا اس پر میں تو اس کے ذمہ دار نہیں ہوں آپ نے مجھ سے گندم خرید دیا یہ موجود ہے گندم اٹھائیں اور لے جائیں تو لہٰذا جہاں عقد ہوتا ہے عقد کے احکام بھی اسی جگہ کے واجب ہوتے ہیں لہذا جس جگہ پر بیع ہوئی ہے بائے کے ذمہ داری ہے اسی جگہ پر وہ چیز آپ کے حوالے کرے اور پھر آگے لے جانے کے ذمہ داری مشتری کی ہے تو یہاں بھی جب ایک شخص نے ایک جگہ پر عقدیں نکاح کیا ہے تو وہیں کے احکام لاغو ہوں گے اور چونکہ یہ جو اولاد ہے یہ بھی نکاح کے سمرات میں سے ہے نکاح کے نتائج میں سے ہے نکاح کے بعد اولاد حاصل ہوتی ہے لہذا اولاد کا روکنا بھی اسی جگہ پر یہ عورت کا حق ہے بھئی جہاں عقد ہوا تھا دلیل سمجھ میں آگئی کہتے ہیں لئن العقد مطا وجد فی مکانین اس لئے کیونکہ عقد جب پایا جائے کسی جگہ میں یوجب احکام مہو فیہی تو یہ ثابت کرتا ہے اس عقد کے احکام کو فیہی اسی جگہ میں کما یوجب البعہ جیسے کہ بیہ ثابت کرتی ہے یوجب بمانے یثبیتو کے ہے بھئی کما یوجب البعہ جیسے بیہ ثابت کرتی ہے التسلیم فی مکانی سپرد کرنا اسی جگہ میں یا یہاں بے شک یوجب کا مانا واجب کے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کہ عقد جس جگہ پر ہوتا ہے وہیں کی احکام واجب ہوتے ہیں یا بیہ جس جگہ پر ہوتی ہے اسی جگہ پر سپرد کرنا واجب ہوتا ہے تو دونوں مانا کر سکتے ہیں کما یوجب البعہ جیسے کہ بیہ جو ہے وہ واجب کرتی ہے التسلیم فی مکان ہی اسی جگہ میں سپرد کرنے کا ومن جملت ذالکہ اور عقد کے جملہ احکام میں سے جو ہے حق و امساق ال اولادی اولاد کو روکنے کا حق بھی ہے اسی عقد نکاح کے احکام میں سے ایک اولاد کو روکنے کا حق بھی ہے تو عورت کو حق ہوگا جہاں نکاح ہوا ہے اس جگہ بچے کو روک سکتی ہے یعنی وہاں جا سکتی ہے آگے دیکھئے وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ وہ جو کتاب التلاق کے روایت تھی مطن کے اندر جو آئی کہ وہ اس کا عورت کا اپنا اصلی وطن بھی ہو اور وہیں اس کی شادی بھی ہوئی ہو پھر اس کو منتقل ہونے کی اجازت ہے ویسے اجازت نہیں اب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ جو ہے انتزوج فی دار الغربتی لئی سلت زامن للمقاسی فیہ عرفن انتزوج فی دار الغربتی غربت کہتے ہیں بے وطنی کو پردیسی ہونا دار الغربت یعنی پردیس دار الغربت پردیس یعنی جو غیر وطن ہے وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ انتزوج فی دار الغربتی کہ پردیس کے اندر شادی کرنا لئی سلت زامن یہ اس بات کا التزام نہیں ہے للمقاسی فیہی کہ وہاں ٹھیرا جائے عرفن بیعتبار عرف کے کوئی شخص جہاں کہیں پر نکاح کرتا ہے تو عرفن وہاں اس کے لئے ٹھیرنا ضروری نہیں ہے بھئی وہ وہیں ٹھیرنے کا التزام نہیں کرتا وہ دوسری جگہ بھی منتقل ہو سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ یہ ہے کہ انتزوج فی دار الغربتی کہ پردیس کے اندر شادی کرنا لئی سلت زامن للمقاسی فیہی عرفن یہ عرفن وہاں ٹھیرنے کا التزام کرنا نہیں ہوتا اور یہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے دوسرا قول بھی صحیح ہے لیکن یہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے والحاصل اور حاصل یہ ہے کہ انہو لابدہ من الامرین جمیعہ کہ ضروری ہے دونوں چیزوں کا ہونا الوطن ووجود النکاح وطن بھی ہونا چاہیے اور نکاح بھی اسی شہر میں ہو پھر عورت منتقل ہو سکتی ہے تفاوت کا معنی ہے فرق لیکن یہاں یہ بعد کے معنی میں ہے کس معنی میں ہے؟ بعد یعنی دوری ہو یہ سارا اس وقت ہے جس وقت دو شہروں میں بعد ہو دوری ہو یعنی دونوں ایک دوسرے سے دور ہیں پھر عورت کو اجازت نہیں ہے اور اگر دونوں شہر یعنی دونوں بستیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں یہاں تک کہ خاون کے لیے ممکن ہے کہ اسی دن جا کر بچوں سے مل کر رات تک واپس اپنے گھر آ سکتا ہے یعنی اتنا قریب ہے کہ اسی دن واپسی بھی کر سکتا ہے تو پھر اس صورت میں عورت منتقل ہو سکتی ہے قریب کی جگہ میں منتقل ہو سکتی ہے کہتے ہیں یہ سارا اس وقت ہے جس وقت دو شہروں میں دوری ہو اما اذا تقاربا باقی وہ صورت جب دونوں شہر ایک دوسرے کے قریب ہیں بحیسو یمکنو لیلوالدی بئین طور کے والد کیلئے ممکن ہو اینطالعا ولدہو کہ وہ اپنے بچے کا مطالعہ کر لے یعنی اس کا جائزہ لے لے طالعا یو طالعا مطالعہ ان کا کیا مانا ہوتا ہے مطالعہ کرنا بھی اور جائزہ لے نبی بحیسو یمکنو لیلوالدی اینطالعا ولدہو اس طور پر کہ ممکن ہو والد کیلئے کہ وہ اپنے بچے کا جائزہ لے لے ویابی تفی بیتی ہی اور پھر رات اپنے گھر میں گزارے یعنی واپس آ کر ویابی تفی بیتی ہی اور رات جو ہے اپنے ہی گھر میں باپ گزارے یعنی واپس آ جائے اور اسی دن واپس آ کر رات اپنے گھر میں گزار سکے فلا بأس بھی تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر عورت بچے کو قریب کی بستی میں منتقل کر سکتی ہے وَقَدَلْ جَوَابُ فِي الْقَرِيَةَيْنِي یہ تو تھا دو شہروں کے بارے میں دو شہر بھئی وَقَدَلْ جَوَابُ فِي الْقَرِيَةَيْنِي اور اسی طرح ہے جواب دو بستیوں میں بھی بھئی شہر نہیں ہے چھوٹی بستی ہے یا گاؤں وغیرہ ہے وہ بھی اگر اگر اسے کے قریب ہیں تو عورت منتقل ہو سکتی ہے کہ جبکہ خوابن اسی دن بچوں سے مل کر واپس آ سکے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدَلْ جَوَابُ فِي الْقَرِيَةَيْنِي اور اسی طرح ہے جواب دو بستیوں میں وَلَوْ اِنْتَقَلَتْ مِنْ قَرِيَةِ الْمِصْرِ الْمِصْرِ لَا بَأْسَ بِهِ اور اگر عورت منتقل ہوتی ہے مِنْ قَرِيَةِ الْمِصْرِ شہر کی بستی سے بھئی دیکھو شہر شہر کے آس پاس چھوٹی بستیاں ہوتی ہیں اب عورت جو ہے چھوٹی بستی میں رہتی ہے شہر کے باہر اور وہ بچے کو لے کر شہر میں منتقل ہونا چاہتی ہے تو کہتے ہیں یہ قریب ہے لہذا عورت منتقل ہو سکتی ہے لیکن اگر اس کا برعکس کریں کہ عورت جو ہے شہر میں بچے کے ساتھ رہتی ہے اب اس بچے کو لے کر وہ قریب کے گاؤں میں منتقل ہونا چاہتی ہے کہتے ہیں نہیں اب اس کی اجازت نہیں ہوگی وجہ یہ کہ دیہات کے لوگوں پر جہالت کا غلبہ ہوتا ہے اور شہر کے اندر تعلیم ہوتی ہے تو لہذا جب وہ بچے کو دیہات میں لے کر جائے گی تو وہ تو دیہاتیوں کی اخلاق سیکھے گا اور شہر میں لے کر آئے گی تو شہر والوں سے وہ اچھے اخلاق سیکھے گا کیونکہ وہاں شہروں میں تعلیم ہوتی ہے لہذا بستی سے شہر آنا چاہے تو اس کی اجازت ہوگی لیکن شہر سے بستی میں جانا چاہے تو اس میں بچے کا نقصان ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی تو کہتے ہیں وَلَوِنْ تَقَلَتْ مِنْ قَرِيَةِ الْمِصْرِ اور اگر عورت منتقل ہوئی اس شہر کی بستی سے الیل المصری اس شہر میں لَا بَأْسَ بِهِ تو اس میں کوئی حرج نہیں لِأَنَّ فِيهِ نَظَرًا لِسَغِیرِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر صغیر پر شفقت ہے حَيْسُ يَتَخَلَّقُ بِأَخْلَاقِ اَهْلِ الْمِصْرِ کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ شہر والوں کے اخلاق کو سیکھے گا وَلَيْسَ فِيهِ الزَّرَرٌ بِالْعَبِي اور اس میں باپ کا نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ قریب ہی ہے وہ آئے کی دن میں مل کر آ سکتا ہے وَفِي عَكْسِهِ زَرَرٌ بِالسَغِیرِ اور اس کے برعک صورت میں یعنی شہر سے وہ دیہات میں منتقل ہونا چاہتی ہے تو اس کے اندر زَرَرٌ بِالسَغِیرِ سغیر کو نقصان ہے لِتَخَلُّقِهِ بِأَخْلَاقِ اَهْلِ سَوَادِ اس لیے کیونکہ وہ دیہات والوں کے اخلاق سیکھے گا سواد بھئی یاد رکھیں سواد المدینہ شہر کے اطراف کو کہتے ہیں سواد المدینہ یا سواد المصر کس کو کہتے ہیں شہر کے اطراف یعنی شہر کے آس پاس جو چھوٹی بستیاں اور دیہات وغیرہ ہیں تو یہاں اہلِ سواد سے مراد وہ اہلِ دیہات ہی ہیں یا وہ بستیوں والے ہیں تو کہتے ہیں لِتَخَلُّقِهِ بِأَخْلَاقِ اَهْلِ سَوَادِ اس لیے کیونکہ وہ بستیوں والوں کے اخلاق کو سیکھ لے گا فَلَيْسَ لَحَا ذَلِكَ تو عورت کو اس کا حق نہیں ہوگا باب النَّفَقَ اب نفقے کی تفصیل بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ یاد رکھو عورت کا بیوی کا نفقہ خاون پر لازم ہے حتیٰ کہ اگر عورت مالدار ہے اور خاون تنگ دست ہے پھر بھی عورت کو رہائش دینا اور عورت کو کھانے پینے کا اس کے انتظام کرنا یہ خاون کے ذمہ ہے کھانا پینا رہائش اور کپڑے یہ کس کے ذمہ ہیں خاون کے ذمہ چاہے عورت مالدار ہی کیوں نہ ہو پھر بھی یہ خاون کے ذمہ ہیں تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فرماتے ہیں النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِزَّوْجَتِ عَلَى زَوْجِهَا کہ نفقہ واجب ہے بیوی کے لیے اس کے خاون پر مسلمتن کانت او کافیرہ تن چاہے وہ بیوی مسلمان ہو چاہے کافیرہ ہو یعنی مسلمان ہے اس نے عیسائی یا یہودی عورت سے شادی کی ہے تو ان کا نفقہ بھی اس کو دینا پڑے گا کہتے ہیں یہ نفقہ خاون پر بیوی کا واجب ہے کب واجب ہے اِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا جب عورت اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اِلَا مَنزِلِهِ خاون کے گھر میں فَعَلَيْهِ نَفَقَةُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُقْنَاہَا تو خاون پر واجب ہے اس بیوی کا نفقہ یعنی اس کے کھانا بھی وَكِسْوَتُهَا اور اس کے کپڑے بھی وَسُقْنَاہَا اور اس کی رہائش بھی یاد رکھو عربی زبان میں نفقہ کہتے ہیں وہ جو انسان اپنے اہل و عیال پہ خرج کرے اس کو کیا کہتے ہیں نفقہ اور شریعت کے اندر نفقہ کا لفظ شامل ہے کھانے پینے کو بھی اور کپڑوں کو بھی اور رہائش کو بھی تو یہ تینوں کو شامل ہوتا ہے لیکن عرف کے اندر نفقہ کا اطلاق صرف کھانے پینے پر ہوتا ہے چنانچہ اسی لئے مطن میں آیا فَعَلَيْهِ نَفَقَةُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُقْنَاہَ شرعنت و نفقہ کے اندر تینوں آگئے تھے لیکن ماتن نے کسوہ کو الگ ذکر کیا اور سکنا کو الگ ذکر کیا کیونکہ عرف میں عام لوگوں کے اندر نفقے کے اندر صرف تعام شامل ہوتا ہے تو کہتے ہیں اِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا اِلَى مَنزِلِهِ کہ جب عورت اپنے آپ کو سپرد کر دے خاون کے گھر میں فَعَلَيْهِنَّ فَقَةُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُقْنَاہَ تو خاون پر واجب ہے اس عورت کا کھانا بھی اور اس کے کپڑے بھی اور اس کی رہائش بھی وَالْأَصْلُ فِي دَالِكَ قَوْلُهُ تَالَى اور دلیل جو ہے اس کے اندر واللہ تعالی کا یہ قول ہے لِيُنْفِقْ دُو سَعَتٍ مِّنْ سَعَتِهِ لِيُنْفِقْ چاہیے کہ خرچ کرے ذُو سَعَتٍ وُسْعَتْ وَالَى مِّنْ سَعَتِهِ اپنی وُسْعَتْ میں سے چاہیے کہ گنجائش والا اپنی گنجائش میں سے خرچ کرے معنی خاون کو بیوی پر خرچ کرنا چاہیے تو کہتے ہیں دلیل اس کے اندر اللہ کا یہ قول ہے لِيُنْفِقْ دُو سَعَتٍ مِّنْ سَعَتِهِ کہ گنجائش والے کو اپنی گنجائش میں سے خرچ کرنا چاہیے وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور ادنیز اللہ تعالی کا یہ قول وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مَوْلُود بھئی مولود تو وہ بچہ ہے جس کو جنم دیا گیا ہے اور مولود لہو وہ بچے کا باپ ہے مولود لہو جس کے لئے بچے کو جنم دیا گیا ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اور بچے کے باپ پر باجیب ہے رِزْقُهُنَّ ان بچوں کی ماں کا رزق بھی وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کے کپڑے بھی بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے یعنی متوسط درجے کے یعنی متوسط درجے کے کھانے اور کپڑوں کا خرچہ یہ بچوں کے باپ کے ذمہ ہے تو کہتے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور بچے کے باپ پر ان ماں کا رزق بھی ہے وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کے کپڑے بھی ہیں بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے یعنی متوسط طریقے سے وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدِيثِ حِجَّةِ الْوَدَاعِ اور نیز حضور علیہ السلام کی جو حجت الودع کی حدیث ہے اس میں بھی آتا ہے حضور علیہ السلام نے حجت الودع کے موقع پر صحابہ سے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ اور ان عورتوں کے لئے عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر رِزْقُهُنَّ ان کا رزق بھی ہے یعنی ان کا کھانا بھی ہے وَكِسْوَتُهُنَّ اور ان کے کپڑے بھی ہیں بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے تو دیکھو حدیث کے اندر بھی آ گیا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ ان عورتوں کے لئے تمہارے اوپر ان کا رزق بھی ہے اور ان کے کپڑے بھی ہیں بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے یعنی متوسط درجے کے تو یہ تو تھی نقلی دلیلیں بھئی آپ آگے عقلی دلیل بھی صاحبِ ہدایہ ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَلِئَنَّ النَّفَقَتَ جَزَاءُ الْاِحْتِبَاسِ وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍ مَقْسُودٍ لِغَيْرِهِ کَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ کہتے ہیں وَلِئَنَّ النَّفَقَتَ جَزَاءُ الْاِحْتِبَاسِ احتباس کا معنی ہے رکنا باندھ ہونا دیکھو عورت نے خاوند کے لئے اپنے آپ کو ایک گھر میں بند کیا ہوا ہے خاوند کے لئے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے کہ جب خاوند چاہے وہ اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے تو لہذا جب اس نے خاوند کے لئے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے تو اس کے کپڑے اور کھانے کا خرچہ بھی کس کے ذمہ ہوگا خاوند کے ذمہ ہوگا یہ اسی طرح ہے جیسے قاضی ہے اور اسی طرح وہ عامل فی الصدقات ہے وہ شخص جو صدقات ہی کٹھے کرتا ہے مسلمانوں کے لئے انہوں سے زکاة اکٹھی کر کے لاتے تھے تو یہ جو ہیں اب دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حق کے خاطر روک کر رکھا ہوا ہے اپنے کاموں میں نہیں مشغول مسلمانوں کے کاموں میں مشغول ہیں تو یہ عامل فی الصدقات اپنے کام چھوڑ کر مسلمانوں کی خدمت کے اندر مسلمانوں کے کاموں کے اندر مشغول ہے لہذا اس کا نفقہ مسلمانوں پر آئے گا تو وہ بیت المال میں سے اس کو دیا جائے گا اور اسی طرح قاضی جو ہے وہ بھی اپنے کام چھوڑ کر لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے لوگوں کے درمیان فیصلے کر رہا ہے ان کے جھگڑوں کو نمٹا رہا ہے تو لہذا قاضی جو ہے اس نے بھی غیروں کے حق میں اپنے آپ کو روکا ہوا ہے تو اس کا نفقہ بھی لوگوں کے ذمہ ہوگا وہ بیت المال میں سے ادا کیا جائے گا بھئی جی تو کہتے ہیں والی انن نفقہ تجازہ الاختباسی اور اس لیے کیونکہ یہ جو نفقہ ہے یہ روکنے کی جازہ ہے روکنے کا بدلہ ہے کہ اپنے آپ کو روک کر رکھا ہے وَكُلُّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقٍ مَقْصُودٍ لِغَيْرِهِ اور ہر وہ شخص جو محبوس ہو یعنی قید کیا گیا ہو بِحَقٍ مَقْصُودٍ لِغَيْرِهِ ایسے حق کی وجہ سے جو غیر کا مقصود ہے قانت نفقتہو علیہی تو اس کا نفقہ اسی پر ہوگا اصلہ القاضی والعامل فی الصدقاتی اور اصل اس کی قاضی ہے اور وہ جو عامل فی الصدقات ہے وہ جو صدقات اور زکاة اکٹھی کرتا ہے کہ ان کا نفقہ بھی بیت المال میں سے ادا کیا جاتا ہے وَحَادِهِ دَلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيهَا اور یہ جو دلیلیں ہم نے ذکر کر دیں یعنی قرآن اور حدیث وغیرہ میں سے لَا فَصْلَ فِيهَا ان میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی مسلمان اور کافر کا یا اسی طرح مالدار اور فقیرہ کا یہ جو ہم نے دلائل ذکر کیے ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ بیوی کا خرچہ خوابن پر ہوگا اور اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ مسلمان ہو تو پھر خرچہ ہوگا کافرہ ہو تو خرچہ نہیں ہوگا تو چاہے بیوی مسلمان ہو چاہے زمیہ ہو دونوں صورتوں میں خوابن پر خرچائے گا اور نیس چاہے بیوی مالدار ہو چاہے بیوی غریب ہو فقیر ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا لہذا تمام صورتوں میں بیوی کا خرچہ خاوند پر آئے گا تو کہتے ہیں وَحَادِهِ دَلَائِلُ لَا فَصْلَ فِيهَا اور یہ جو دلائل ذکر کر دئیے گئے ان میں کوئی فرق نہیں ہے فَتَسْتَوِي فِيهَا الْمُسْلِمَةُ وَالْكَافِرَةُ تو تو اس کے اندر مسلمان اور کافر عورت برابر ہوں گی وَتُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ حَالُهُمَا جَمِيعَا اچھا بھئی نفقی کے اندر کس کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا خاوند پر نفقہ ہے تو ہو سکتا ہے خاوند اور بیوی دونوں مالدار ہوں یا دونوں غریب ہوں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی خوب مالدار ہے اور خاوند بڑا ہی تنگ دست ہے یا خاوند بڑا مالدار ہے اور بیوی تنگ دست ہے تو کس کا اعتبار کیا جائے گا کس کی حالت کا تو یاد رکھو عِند الْأَحْنَاف دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر دونوں مالدار ہیں تو خاوند پر مالداروں والا نفقہ واجب ہوگا اگر دونوں تنگ دست ہیں خاوند بھی اور بیوی بھی تو خاوند پر تنگ دستوں والا نفقہ واجب ہوگا اور اگر ایک مالدار ہے دونوں میں سے اور ایک تنگ دست ہے تو پھر خاوند پر متوسط درجہ کا نفقہ ہوگا یعنی جو مالداروں سے کم ہو اور فقیر کے نفقے سے زیادہ ہو بئی تو کہتے ہیں اور اس کے اندر دونوں کی حالت معتبر ہے اس قال العبد الزعیف سے مراد خود صاحبِ ہدایہ ہیں اب وہ تشریح کر رہے ہیں صاحبِ قدوری کے اس قول کی صاحبِ قدوری نے کیا کہا کہ اس میں دونوں کی حالت معتبر ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ امام خصاف کا اختیار ہے امام خصاف میں نے بتایا احناف کے بہت بڑے فقیح گزرے ہیں اور ان کی وفات ہوئی ہے دو سو اکسٹھ ہجری میں اور یہ خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھایا کرتے تھے اور خصاف میں نے بتایا عربی زبان میں موچی کو کہتے ہیں چونکہ یہ موچیوں والا کام کرتے تھے اور خود اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے تو لہذا یہ امام خصاف کے نام سے مشہور ہو گئے تو یہ کہتے ہیں یہ امام خصاف کا اختیار ہے وہ فرماتے ہیں کہ دونوں کا اعتبار کیا جائے گا اور اسی پر فتوہ ہے اور امام خصاف کے قول کی تفسیر یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی دونوں موسر ہوں موسر کا معنی خوشحال بھئی کہ جب میاں بیوی دونوں خوشحال ہوں تجیب نفقت الیساری تو خاون پر مالداری والا نفقہ واجب ہوگا دونوں خوشحال ہیں یعنی مالدار ہیں تو تجیب نفقت الیساری تو خاون پر مالداری والا نفقہ واجب ہوگا وَإِنْكَانَا مُعْصِرَيْنِ اور اگر دونوں تنگ دست ہیں فَنَفَقَتُ الْإِعْصَارِ تو خاون پر تنگ دستی والا نفقہ ہوگا وَإِن کَانَتْ مُعْسِرَتًا وَزَّوْجُ مُوْسِرًا اور اگر بیوی تنگ دست ہے وَزَّوْجُ مُوْسِرًا اور خاون خوشحال ہے مالدار ہے فَنَفَقَتُهَا دُونَ نَفَقَتِ الْمُوْسِرَاتِ تو اس عورت کا نفقہ خوشحال یا مالدار عورتوں کے نفقے سے کم ہوگا وَفَاقَ نَفَقَتِ الْمُعْسِرَاتِ اور تنگ دست عورتوں کے نفقے سے زیادہ ہوگا تنگ دستوں کے نفقے سے اوپر ہوگا بات سمجھ میں آگئی تو خوابن اگر خوشحال ہے اور بیوی تنگ دست ہے اور چوتھی صورت صاحبِ ہدایہ نے ذکر نہیں فرمائی کہ اگر بیوی مالدار ہے اور خوابن تنگ دست ہے وجہ یہ کہ اس صورت میں بھی یہ مسئلہ اسی طرح تھا کہ متوسط درجہ کا نفقہ آئے گا جو تنگ دستوں کے نفقے سے زیادہ ہو اور مالداروں کے نفقے سے کام ہو بھئی یہ تو امام خصاف کا قول تھا اور اسی پر فتوہ ہے وَقَالَ الْقَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام کرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ کہ خوابن کی حالت کا اعتبار ہے بھئی یہ امام کرخی رحمہ اللہ میں نے بتلایا آپ کو کہ یہ بھی احناف کے بہت بڑے فقیح گزرے ہیں بھئی اور ان کی وفات تین سو چالیس ہجری میں ہوئی ہے تین سو چالیس ہجری میں تو امام کرخی فرماتے ہیں يُعْتَبَرُ حَالُ الزَّوْجِ کہ خوابن کی حالت معتبر ہے وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ اور یہی قول ہے امام شافی رحمہ اللہ کا بھی لِقَوْلِهِ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے لِيُنْفِقْزُ سَعَتِمْ مِنْ سَعَتِهِ امام کرخی اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لِيُنْفِقْزُ سَعَتِمْ مِنْ سَعَتِهِ کہ چاہیے گنجائش والا اپنی گنجائش میں سے خرچ کرے یعنی اپنی گنجائش کے بقدر خرچ کرے تو قرآن کے اندر خوابن کی حالت کا اعتبار ہے خوابن کی حالت کا اعتبار ہے لہذا خوابن کی حالت معتبر ہوگی خوابن اگر خوشحال ہے تو اس کو خوشحالوں والا نفقہ دینا پڑے گا اور اگر خوابن تنگ دست ہے تو اس پر تنگ دستوں والا نفقہ واجب ہوگا تو صاحبِ ہدایہ نے امام خصاف کا قول بھی ذکر فرمایا جو متن میں آیا اور پھر امام کرخی اور امام شافع رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر فرمایا آپ پہلے قول کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں وجہ الاولی پہلے قول کی وجہ پہلا قول کس کا ذکر کیا امام خصاف کا کہ دونوں کی حالت معتبر ہے اب اس کی دلیل سنے ذرا صاحبِ ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہتے ہیں وجہ الاولی پہلے قول کی یعنی امام خصاف کے قول کی وجہ یہ ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام لہندی مرأتی ابی سفیانہ وہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہند سے جو کہ بیوی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھئی تو حضور علیہ السلام نے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جو بیوی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ خوزی ممالی زوجی کی ما یکفی کی وولد کی بالمعروف بھئی دیکھئے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے اور مالدار آدمی تھے لیکن ہاتھ ان کا کچھ تنگ تھا یعنی خرچے کے اندر ہاتھ وہ تنگ رکھتے تھے تو ان کی زوجہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں کہ یا رسول اللہ میرے خواند مالدار ہیں لیکن وہ ہمیں خرچہ وغیرہ ٹھیک طرح نہیں دیتے تو حضور علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم خود ان کے مال میں سے لے لیا کرو اتنا جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو اتنا جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو چنانچہ فقہہ لکھتے ہیں بھئی کہ اگر خواند قدرت کے باوجود بیوی کو ضرورت کے مطابق خرچہ نہ دے تو بیوی چھپا کر لے سکتی ہے مگر فضول خرچی کے لیے نہیں اور رسموں کے لیے نہیں صرف اپنی ضرورت کے بقدر لے سکتی ہے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا خوزی ممالی زوجی کی کہ تُو لے لیا کر اپنے خواند کے مال میں سے ما یک فی کی اتنی مقدار جو تیرے لیے کافی ہو وولادہ کی اور جو تیرے بچے کے لیے کافی ہو بی المعروف اچھے طریقے سے تو اعتبرہ لہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی حالت کا اعتبار کیا کیا فرما رہے ہیں ما یک فی کی وولادہ کی کہ جو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کافی ہو تو معلوم ہوا عورت کی حالت کا اعتبار فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ اعتبرہ لہا حضور علیہ السلام نے بیوی کی حالت کا اعتبار کیا وَهُوَ الْفِقْهُ اور یہی فقہ ہے یعنی یہی گہری بات ہے جو دلائل سے سمجھ میں آتی ہے یہی گہری بات ہے جو دلائل سے سمجھ میں آتی ہے بھئی میں نے بتلایا یہ کس کی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ امام خصاف کی اور امام خصاف تو کیا فرماتے ہیں دونوں کی حالت معتبر ہے اور صاحبِ ہدایہ دلیل میں ذکر فرما رہے ہیں کہ عورت کی حالت معتبر ہے تو جواب یہ کہ بھئی یہ ہدایہ کی فصح و بلیغ عبارتیں ہیں ابھی پچھلی آیت آئی تھی لِيُنْفِقْزُ سَعْتِمْ مِنْ سَعْتِهِ وہاں سے پتا چل گیا تھا خاون کی حالت بھی معتبر ہے اب حدیث ذکر کر دی بتا دیا کہ عورت کی حالت بھی معتبر ہے بات سمجھ میں آگئی اور نیز یاد رکھو آیت کے اندر آتا ہے وہ جو شروع میں آیت انہوں نے ذکر کی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بچے کے باپر ان عورتوں کا رزق بھی ہیں اور کپڑے بھی ہیں بِالْمَعْرُوفِ اچھے طریقے سے یعنی متوسط طریقے سے اس سے پتا چل رہا ہے دونوں کی حالت معتبر ہے لِيُنْفِقْزُ سَعْتِمْ مِنْ سَعْتِهِ اس سے تو صرف یہ پتا چل رہا ہے خاون کی حالت معتبر ہے کیونکہ بِالْمَعْرُوفِ کہا اللہ نے یعنی متوسط طریقے سے تو کہتے ہیں اعتبر حالہا حضور علیہ السلام نے بیوی کی حالت کا اعتبار کیا وَهُوَ الْفِقْهُ اور یہی فقہ ہے یعنی فقہی دلائل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت کی حالت بھی معتبر ہے بھئی فَإِنَّ النَّفَقَتَ تَجِبُ بِطَرِقِ الْكِفَایَتِ اس لیے کیونکہ یہ جو نفقہ ہوتا ہے یہ کفایت کے طریقے پر واجب ہوتا ہے حدیث میں کیا آیا مَا يَكْفِی کی جو تیرے لیے کافی ہو معلوم ہوا یہ جو نفقہ واجب ہوتا ہے یہ کفایت کے طریقے پر یعنی جو اس عورت کے لیے کافی ہو جو اس عورت کے لیے کافی ہو تو یہ معنی ہے فَإِنَّ النَّفَقَتَ تَجِبُ بِطَرِقِ الْكِفَایَتِ اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے وہ کفایت کے طریقے پر واجب ہوتا ہے یعنی جو عورت کے لیے کافی ہو وَالْفَقِيرَةُ لَا تَفْتَقِرُوا إِلَا كِفَایَتِ الْمُوسِرَاتِ اور فقیرہ عورت جو ہے وہ لا تفتقر محتاج نہیں ہے إِلَا كِفَایَتِ الْمُوسِرَاتِ مالدار عورتوں کی کفایت کی بھئے اگر خاوند مالدار ہے اور بیوی فقیرہ ہے تو اگر امام شافر حلقہ قول لیا جائے تو اس صورت میں مالداروں والا نفقہ اس کو دینا پڑے گا حالانکہ حدیث سے کیا پتا چلا اتنا نفقہ جو عورت کے لیے کافی ہو جائے تو یہ تو فقیرہ ہے تو اس کے لیے تنگ دستوں والا نفقہ کافی ہوگا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو مالداروں والا نفقہ دیا جائے یہ معنی ہے فَإِنَّا النَّفَقَةَ تَجِبُوا بِطَرِيقِ الْكِفَایَتِ اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے کفایت کے طریقے پر واجب ہوتا ہے وَالْفَقِيرَةُ لَا تَفْتَقِرُ إِلَا كِفَایَتِ الْمُوسِرَاتِ اور فقیرہ جو ہے وہ محتاج نہیں ہے مالدار عورتوں کی کفایت کی فَلَا مَعْنَا لِلزِّيَادَتِ معنی کا لفظ میں نے بتایا فقہ کی کتابوں میں سبب اور علت کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے تو یہاں معنی کا ترجمہ کر لیں سبب کے فَلَا مَعْنَا لِلزِّيَادَتِ لہذا کوئی سبب نہیں ہے زیادہ کا کہ اس عورت کو زیادہ دیا جائے جب خود بھی تنگ دست ہے تو اس کے لئے تنگ دستوں وَالَا نَفَقَا کافی ہے لہذا کوئی سبب نہیں زیادہ کا وَأَمَّنَّسُ اور باقی وہ جو نص آئی تھی وہ جو آیت ذکر کی تھی امام شافی رحمالہ نے لِيُنْفِقْزُ سَعْتِمْ مِنْ سَعْتِهِ چاہیے کہ گنجائش والا اپنی گنجائش میں سے خرچ کرے اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہتے ہیں وَأَمَّنَّسُ اور باقی وہ جو نص آئی تھی یعنی آیت آئی تھی فَنَحْنُ نَقُولُ بِمُوجَبِهِ تو ہم اس کے مقتضا پر کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ تقاضہ کرتی ہے کہ دیکھو مثلا بیوی ہے مالدار اور خاوند ہے تنگ دست اور کس قسم کا نفق آپ دینا پڑے گا متوسط درجے کا بھئی خاوند تو تنگ دست ہے وہ متوسط نفقہ کہاں سے لے کر آئے بھئی تو آیت میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ بھئی جتنی گنجائش ہے اتنا خرچ کرو باقی تمہارے اوپر دین ہے آیا تو متوسط درجے کا تھا لیکن تم تو متوسط نہیں دے سکتے تم کی تنگ دست ہو تو تم تنگ دستوں والا دیتے رہو اور جو زائد ہے وہ تمہارے ذمہ دین ہو جائے گا یہ معنی ہے کہ نفقہ تو متوسط درجے کا آیا ہے لیکن خاوند دنگ دست ہے تو اللہ فرماتے ہیں گنجائش والا اپنے گنجائش کے بقدر خرچ کرے اور باقی اس کے ذمہ دین ہو جائے گا تو کہتے ہیں اور باقی جو نس ہے تو ہم اس نس کے مقتضا پر کہتے ہیں کہ خاون جو ہے وہ مخاطب ہے بقدر وسعی اپنی گنجائش کے بقدر اور باقی جو ہے وہ دین ہوگا اس کے ذمہ میں اور اللہ تعالی کا قول جو آیا بالمعروف آیت کے اندر اس کا معنی جو ہے الوسطو وہ متوسط ہے بھئی بالمعروف کا کیا معنی ہے الوسطو یعنی متوسط درجے والا بھئی وہ جو آیت میں آیا تھا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بالمعروفی تو یہ بالمعروف کا کیا معنی ہے وسط ہے بھئی تو کہتے ہیں وَمَعْنَا قَوْلِهِ بِالْمَعْرُوفِ الْوَسَطُو اور اللہ تعالیٰ کہ قول بالمعروف کا معنی جو ہے الوسط متوسط درجے والا ہے وَهُوَ الْوَاجِبُ اور وہی واجب ہے وَبِهِ يَتَبَيَّنُوا أَنَّهُ لَا مَعْنَا لِلْتَقْدِيرُ وَبِهِ اور اس حدیث کے ذریعے یہ جو اوپر آیا تھا خُزی مِمَعْنَا لِلْتَقْدِيرِ کہ کوئی سبب نہیں ہے مقرر کرنے کا یاد رکھو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ خوشحالوں والا نفقہ یہ ہے کہ خاوند دو مد غلہ دے گا بیوی کو دو مد یہ اگر خاوند خوشحال ہے اور اگر خاوند تنگ دست ہے تو ایک مد نفقہ دے گا اور اگر خاوند متوسط درجہ کا ہے تو پھر ڈیڑھ مد اس پر نفقہ آئے گا بھئی ہر روز ڈیڑھ مد نفقہ خاوند کے ذمہ یاد رکھو مد میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا ساع کا ذکر آیا تھا ساع عراقی جو ہے عند الاحناف یہ رائج تھا مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے زمانے میں اور یہ آٹھ ریتل کا ہوتا ہے اور ایک ریتل پونے چونتیس تولے کا ہے اور ایک ساع کے اندر ایک ساع کے اندر چار مد ہوتے ہیں آٹھ ریتل ریتل میں دیکھیں تو آٹھ ریتل اور مد دیکھیں تو چار مد معلوم ہوا ہر مد دو ریتل کے برابر ہے اور ایک ریتل پونے چونتیس تولے ہے بات سمجھ میں آگئی تو خاوند اگر خوشحال ہے ہر روز دو مد غلہ اس کے ذمہ ہے اور اگر تنگ دست ہے تو ایک مد ہے یعنی دو ریتل اور اگر متوسط ہے تو پھر ڈیڑھ ریتل دے گا تو صاحبِ ہدایہ اب اس کو رد کر رہے ہیں کہ امامِ شافی رحملہ نے تو باقاعدہ مقدار متعین کر دی لیکن مقدار متعین کرنے کی حاجت نہیں کیونکہ حدیث سے پتا چل گیا حدیث میں کیا آیا ما یکفی کی جو تیرے لیے کافی ہو اور یہ کفایت تو لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے یہ عمر کے اعتبار سے بھی بدلتی ہے جگہوں کے اعتبار سے بھی بدلتی ہے لوگوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتی ہے کوئی شخص تھوڑی سی چیز پر اقتفا کر لیتا ہے اس کے لیے کافی ہوتی ہے کسی کے لیے زیادہ ضرورت چیز کی ضرورت ہوتی ہے لہذا یہاں مقرر کرنے کی حاجت نہیں ہے بھئی کہتے ہیں اور اس حدیث کے لیے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ کوئی سبب نہیں ہے مقرر کرنے کا جیسے کہ امام شافی رحم اللہ اس کی طرف گئے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مالدار خاون پر مدانی دو مد ہیں وعلی المعصیر مدن اور تنگدست خاون پر ایک مد ہے وعلی المتوسط مدن ونصف مدن اور متوسط درجہ کے خاون پر ایک مد اور نصف مد ہے لئنما وجبہ کفایتن دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی کہ کوئی وجہ نہیں ہے مقدار مقرر کرنے کی لئنما وجبہ کفایتن اس لیے کیونکہ وہ چیز جو کفایت کے اعتبار سے واجب ہے لا يتقدر شرعن فی نفسی وہ شرعن مقرر نہیں ہوتی اپنی ذات کے اعتبار سے جو چیز کفایت کے اعتبار سے واجب ہے وہ شرعن اس کی مقدار مقرر نہیں ہوتی کیونکہ میں نے بتلا دیا کیونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں بعض کے لئے تھوڑی سی چیز کافی ہوتی ہے بعض کے لئے تھوڑی چیز کافی نہیں ہوتی نیس عمر کا بھی اس میں دخل ہے جمانی کے اندر زیادہ چیز پر کفایت ہوگی بڑھاپے کے اندر تو تھوڑی چیز پر ہی کفایت ہو جائے گی اور نیس جگہوں کے اعتبار سے بھی مختلف ہوتا ہے لہذا جو چیز کفایت کے طریقے پر واجب ہو شرعن اس کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہوتی کہتے لئے انما وجبہ کفایتاً اس لئے کیونکہ جو چیز کفایت کے طریقے پر واجب ہو لا يتقدر شرعن فی نفسی وہ شرعن مقرر نہیں ہوتی اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی اس کی مقدار مقرر نہیں ہوتی وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْتِيَهَا مَحَرَهَا فَلَهَا نَّفَقَا سورت مسئلہ یہ کہ نکاح ہو گیا رخصتی ہو گئی بیوی گھر میں آ گئی لیکن بیوی خاوند کو قریب نہیں آنے دے رہی بیوی کہتی ہے کہ وہ جو مہر معجل عورتوں کو دیا جاتا ہے پہلے وہ میرا حق میرے حوالے کرو مہر معجل بیشادی کی پہلی رات عموماً خاون بیوی کو کوئی تحفہ وغیرہ دیتا ہے ہر علاقے کا اپنا رواج ہوتا ہے تو پورا مہر مراد نہیں ہے بلکہ وہ مہر معجل مراد ہے وہ جو پہلی رات عموماً خاون بیوی کو دیتا ہے تو اب بیوی خاون کو صحبت نہیں کرنے دے رہی وہ اس مہر معجل کا مطالبہ کر رہی ہے تو کیا یہ عورت نافرمان کہلائے گی کیا خاون پر اس کا نفقہ ہو گا یا نہیں کہتے ہیں بھئی بیوی اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے خاون کو روک رہی ہے لہذا یہاں جو مانع آ رہا ہے وہ خاون کی طرف سے ہے وہ مہر نہیں دے رہا لہذا خاون کو نفقہ دینا پڑے گا بھئی وہ نفقہ نہیں روک سکتا تو کہتے ہیں وَإِنِ امْتَنَعَتْ مِن تَسْلِيمِ نَفْسِهَا اور اگر عورت رکی رہی اپنی ذات کو سپرد کرنے سے حَتَّى يُعْتِيَهَا مَحْرَهَا یہاں تک کہ خاون اسے اس کا مہر دے دے اور میں نے بتایا پورا مہر مراد نہیں ہے بلکہ مہر معجل مراد ہے تو کہتے ہیں فَلَحَنْ نَفْقَةَ تو اس عورت کے لیے بھی نفقہ ہوگا لِأَنَّهُ مَنْعُنْ بِحَقِّنْ اس لیے کیونکہ یہ روکنا حق کی وجہ سے ہے فَكَانَتْ فَوْتُ الْاَحْتِبَاسِ بِمَعْنَمْ مِنْ قِبَلِهِ فَكَانَ فَوْتُ الْاَحْتِبَاسِ تو یہ جو بند ہونے کا فوت ہو جانا ہے نکاح میں عورت کیا کرتی اپنے آپ کو خاون کے لیے گھر میں روکتی ہے بند کرتی ہے تو یہاں پر احتباس فوت ہو رہا ہے بیوی صحبت نہیں کرنے دے رہی تو یہ جو فوت احتباس ہے بِمَعْنَنْ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے مِنْ قِبَلِهِ جو خاون کی طرف سے ہے جو کس کی طرف سے ہے خاون تو کہتے ہیں فَكَانَ فَوْتُ الْاَحْتِبَاسِ اب تو یہاں پر جو احتباس کا فوت ہو جانا پایا جا رہا ہے بِمَعْنَمْ مِنْ قِبَلِهِ وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے جو خاون کی طرف سے ہے فَيُجْعَلُوا كَلَّا فَائِتٍ تو اس فوت احتباس کو بھی ایسے ہی قرار دیا جائے گا کہ لا فائتین جیسے وہ فوت نہیں ہوا یہ فوت بھی لا فوت کی طرح ہے بھئی وَإِن نَشَزَت اور اگر عورت نے نافرمانی کی نَشَزَت کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا لیکن یہاں مراد ہے بغیر اجازت کے بیوی کا گھر سے نکل جانا بیوی خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلی اپنے والدین کے گھر مثلاً چلی گئی تو یاد رکھو یہ ناشزہ ہے اور خاون پر ناشزہ کا نفقہ نہیں ہوتا تو اب اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہاں جب وہ واپس آ جائے گی تو اب خاون کے ذمہ نفقہ آ جائے گا کیونکہ اب احتباس پایا جا رہا ہے بھئی کہتے ہیں وَإِن نَشَزَت اور اگر بیوی نے نافرمانی کی یعنی خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی گئی فَلَا نَفَقَتَ لَحَا تو اس کے لئے کوئی نفقہ نہیں ہوگا حَتَّ تَعُودَ إِلَى مَنزِلِهِ یہاں تک کہ وہ خاون کے گھر میں واپس لوٹ آئے لِأَن نَفَوْتَ الْاِحْتِبَاسِ مِنْحَا اس لئے کیونکہ احتباس کا فوت ہو جانا مِنْحَا عورت کی طرف سے پایا گیا ہے وَإِذَا عَادَتَ اور جب عورت واپس لوٹ آئے گی جَا الْاِحْتِبَاسُ تو احتباس پھر آ جائے گا فَتَجِبُ النَّفَقَتُ تو نفقہ واجب ہوگا بِخِلَافِ مَا اِذَمْ تَنَعَتْ مِنَ التَّمْقِينِ فِي بَيْتِ الزَّوَج دوسری صورت ہے بیوی گھر میں ہے لیکن وہ خاون کو صحبت نہیں کرنے دیتی خاون کے گھر میں رہ رہی ہے لیکن خاون کو صحبت نہیں کرنے دے رہی تو کیا اس کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا کہتے ہیں بھئی جب خاون کے گھر میں ہے تو نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا بھئی اور ابھی بھی احتباس موجود ہے بھئی احتباس کیسے موجود ہے وہ صحبت نہیں کرنے دے رہی کہتے ہیں بھئی اس خاون زبردستی بھی صحبت کر سکتا ہے تو احتباس بھی موجود ہے اور خاون کا صحبت پر قدرت بھی موجود ہے لہذا نفقہ دینا پڑے گا کہتے ہیں بِخِلَافِ مَا اِذَمْ تَنَعَتْ مِنَ التَّمْقِينِ فِي بَيْتِ الزَّوَجِ تَمْقِين مَكَّنَ يُمَكِّنُ تَمْقِين کا معنی ہے قدرت دینا بِخِلَافِ مَا اِذَمْ تَنَعَتْ مِنَ التَّمْقِينِ بَخِلَافِ اس کے کہ عورت جب رک گئی مِنَ التَّمْقِينِ خاون کو قدرت دینے سے فِي بَيْتِ الزَّوَجِ خاون کے گھر میں ہی تب بھی نفقہ ہوگا کہتے ہیں لِأَنَّ الْاحتباس قائمُن کیونکہ احتباس موجود ہے وَالزَّوَجُ يَقْدِرُ عَلَى الْوَقْءِ قُرْحَن اور خاون قادر ہے وطی پر قُرْحَن زبردستی آگے دیکھئے وَإِنْ قَانَتْ صَغِیرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَتَ لَهَا بھئی صورت ہے مسئلہ یہ خاون نے نکاح کیا ہے صغیرہ کے ساتھ تو یہ بیوی اس کی صغیرہ ہے اس سے خاون استمتع نہیں کر سکتا صغیرہ ہے اس سے صحبت نہیں کر سکتا تو کیا اس کا نفقہ ہوگا خاون پر یا نہیں چاہیے خاون کے گھر میں رہے چاہے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہو اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے نفقہ تب واجب ہوتا ہے جب ایسا احتباس پایا جائے جس کے ذریعے مقصود نکاح حاصل ہو سکے اور مقصود نکاح کیا تھا بیوی کے ساتھ صحبت کا حلال ہونا اور مقصود نکاح تو یہاں حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ صغیرہ ہے تو مانع کس کی طرف سے آیا صغیرہ کی طرف سے لہذا وہ نفقے کی مستحق نہیں ہے البتہ یاد رکھنا فقہہ فرماتے ہیں اگر یہ صغیرہ قابل شہوت ہے تو پھر خاون پر نفقہ واجب ہوگا بے شک اگرچہ صحبت پر قادر نہیں ہے لیکن یہ قابل شہوت تو ہے لہذا خاون پر نفقہ واجب ہوگا کہتے ہیں وَإِن قَانَتْ صَغیرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا اور اگر بیوی ایسی صغیرہ ہے کہ لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا کہ جسے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا یعنی اسے صحبت نہیں کی جا سکتی فَلَا نَفَقَتَ لَهَا تو اس کے لئے خاون پر نفقہ نہیں ہوگا لِا نَمْتِنَا عَلِسْتِمْتَعِ لِمَعْنَنْ فِيهَا اس لئے کیونکہ استمتع یعنی نفع اٹھانے سے رکنا لِمَعْنَنْ یہ وہ ایک ایسے سبب کی وجہ سے ہے فِيهَا جو اس صغیرہ کے اندر پایا جا رہا ہے وَلَا اَحْتِبَاسُ الْمُوْجِبُوا اور وہ احتباس الْمُوْجِبُ جو نفقے کو واجب کرتا ہے مَا يَكُونُوا وَسِيلَةً وہ احتباس ہے جو وسیلہ بن جائے الَا مَقْسُودٍ اس مقصود کا مُستحقٍ بِن نِکَاح جو نکاح کی وجہ سے جس کا استحقاق ہوا ہے جو نکاح کی وجہ سے واجب ہوا ہے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے وَلَا اَحْتِبَاسُ الْمُوْجِبُوا اور وہ احتباس جو نفقے کو واجب کرتا ہے مَا وہ وَلَا احتباس ہے يَكُونُوا وَسِيلَةً جو وسیلہ بنے اور ذریعہ بنے الَا مَقْسُودٍ مُستحقٍ بِن نِکَاحِ اس مقصود کا جس کا استحقاق نکاح کی وجہ سے ہوا ہے وَلَمْ يُوجَد اور حال یہ ہے کہ ایسا احتباس کو یہاں نہیں پایا گیا بخلاف المریضتی بخلاف مریضہ کے کہ اس کا نفقہ آئے گا خاون پر مریضہ سے مراد ایسی مریضہ ہے جس سے خاون صحبت نہیں کر سکتا اتنی زیادہ بیمار ہے تو بخلاف المریضتی تو مریضہ اس کے برخلاف ہے یعنی اس کا نفقہ خاون پر آئے گا عَلَا مَا نُبَيِّنُوا اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ عَلَا بھی علت بیان کرنے کے لئے کبھی آتا ہے تو یہاں یہ علت کے معنی میں ہے کہ کہتے ہیں بخلاف المریضتی بخلاف مریضہ کے کہ اس کا نفقہ واجب ہوگا عَلَا مَا نُبَيِّنُوا اس وجہ سے جو ہم بیان کریں گے آگے چند سطروں بعد ہی صحبِ ہدایہ مریضہ کا مسئلہ بیان فرمائیں گے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَهَا النَّفَقَةَ امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صغیرہ کے لئے بھی نفقہ ہوگا لِأَنَّهَا عِوَزٌ عَنِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ بھئی یاد رکھو امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ نفقہ ملکیت کا عوض ہے اور خاوند کو اس صغیرہ پر ملکے نکاح حاصل ہے خاوند کو اس صغیرہ پر ملکیت نکاح حاصل ہے جیسے باندی باندی پر آقا کو ملکے یمین حاصل ہوتی ہے تو جب وہاں آقا کو ملکیت حاصل ہوتی ہے تو آقا کے ذمہ اس کا نفقہ بھی ہوتا ہے اس کو خرچہ دینا اس کو کھانے پینے کا انتظام کرنا آقا کے ذمہ داری ہے تو اسی طرح یہاں پر بھی ملکے نکاح خاوند کو حاصل ہے اس صغیرہ کے اندر اور اس ملکیت کی وجہ سے نفقہ آیا کرتا ہے جیسے ملکے یمین کے اندر ہے تو لہذا اس صغیرہ کا نفقہ بھی خاوند پر واجب ہوگا تو کہتے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رحمہ اللہ اور امام شافر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَهَن نَفَقَتُو کہ اس صغیرہ کے لئے بھی نفقہ ہوگا لِأَنَّهَا عِوَزٌ عَنِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ اس لیے کیونکہ یہ نفقہ جو ہے وہ ملکیت کا عوض ہوتا ہے عِنْدَهُ امام شافر رحمہ اللہ کے نزدیک كَمَا فِي الْمَمْلُوكَتِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ جیسے مملوکہ باندی کے اندر نفقہ ہوتا ہے بِمِلْكِ الْيَمِينِ ملکِ يمین کی وجہ سے کہ آقا اس کا مالک ہوتا ہے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْمَحْرَ عِوَزٌ عَنِ الْمِلْكِ کہ ملکیت کا عوض تو مہر ہے ہمارے نزدیک تو ملکیت کا عوض مہر ہے نکاح کے اندر خاون کو ملکِ نکاح حاصل ہوتی ہے خاون صحبت کا مالک بن جاتا ہے تو خاون کو مہر دینا پڑتا ہے تو ملکیت کا عوض مہر ہے لہذا یہ جو نفقہ ہے اس کو ملکیت کا عوض قرار نہیں دیا جا سکتا ورنہ تو ایک ہی معوض کے دو عوض بن جائیں گے مہر بھی اور نفقہ بھی اور ایک ہی معوض کے دو عوض نہیں ہو سکتے بھئی وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے كَأَنَّ الْمَحْرَ عِوَزٌ عَنِ الْمِلْكِ کہ مہر جو ہے وہ عوض ہوتا ہے ملکیت سے وَلَا يَجْتَمِعُ الْعِوَزَانِ عَنْ مُعَوَزٍ وَاحِدٍ اور دو عوض جمع نہیں ہوتے ایک ہی معوض سے فَلَهَ الْمَحْرُ دُونَ النَّفَقَتِ تو اس صغیرہ کے لئے مہر تو ہوگا دون النفقہ تینا کے نفقہ وَإِن کَانَ زَوْجُ صَغیرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْئِ وَحِيَ كَبِيرَتٌ اب اس کا برعکس بھئی خاوند صغیر ہے اور اس صغیر کا نکاح اس کے ولی نے کروا دیا ایک بالغہ عورت کے ساتھ تو اب کیا اس صورت میں اس صغیر کے مال میں سے اس کا نفقہ دیا جائے گا کہتے ہیں ہاں بھئی اب یہ جو مانع آیا وہ کس کی طرف سے ہے خاوند کی طرف سے صغیر کی طرف سے تو عورت نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اس کے گھر میں ہے لہذا اس پر نفقہ واجب ہوکا بھئی وَإِن کَانَ زَوْجُ صَغیرًا اور اگر خاوند جو ہے وہ ایسا صغیر ہے لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْعِ کہ وہ وطع پر قادر نہیں وَهِيَ كَبِيرَةٌ اس حال میں کہ بیوی کبیرہ ہے یعنی بالغہ ہے فَلَهَن نَفَقَتُ مِّمْ مَالِهِ تو اس بیوی کے لیے نفقہ ہوگا اس صغیر خاوند کے مال میں سے لِأَنَّ تَسْلِيمَ تَحَقَّقَ مِنْهَا اس لیے کیونکہ اپنے آپ کو سپرد کرنا وہ پایا گیا ہے منہا عورت کی طرف سے اس نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے وَإِنَّمَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِهِ اور عاجز آنا خاوند کی جانب سے ہے کہ وہ صحبت نہیں کر سکتا فَصَارَكَ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ تو خاوند مجبوب اور عِنِّین کی طرف ہو گیا میں نے بتلایا تھا مجبوب وہ شخص جس کا آلہ تناسل کٹ گیا ہو اور عِنِّین وہ شخص جو نامرد ہے بیوی کے ساتھ صحبت پر قادر نہیں تو جیسے خاوند اگر مجبوب یا عِنِّین ہو تو ان پر بھی بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے کیونکہ بیوی نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے البتہ مانع ان کی طرف سے ہے کہ یہ صحبت پر قادر نہیں ہیں تو جیسے مجبوب اور عِنِّین پر نفقہ واجب ہوتا ہے اسی طرح اس صغیر خاوند پر بھی نفقہ واجب ہوگا آگے دیکھئے وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ فَلَا نَفَقَتَ لَهَا صورت ہے مسئلہ یہ کہ یہ جو بیوی ہے اس نے قرضے وغیرہ لیے ہوئے تھے اور اب یہ قرضے ادا نہیں کر رہی تو وہ جو قرض خواہ ہیں وہ قاضی کے پاس چلے گئے اور قاضی نے اس عورت کو جیل میں ڈال دیا تو کیا آپ دیکھو اب تو احتباس فوت ہو گیا اب تو بیوی نے اپنے آپ کو گھر میں خاوند کے لیے بند نہیں کیا ہوا تو کیا اب نفقہ ہو گا یا نہیں کہتے ہیں نہیں اب بھی نفقہ نہیں ہوگا کیونکہ احتباس فوت ہو گیا ایک عورت کو اپنے آپ کو خاوند کے لیے گھر میں بند کرنا چاہیے تھا اس نے خاوند کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند نہیں کیا اپنے آپ کو روکا نہیں لہذا اس کا نفقہ بھی خاوند کے ذمہ نہیں ہے اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی اس کے اختیار میں نہیں ہے کہتے ہیں بھئی وہ خود ٹال مٹول کر رہی ہے مال دے دیتی قرض خواہوں کو ان کے قرضیں واپس کر دیتی تو قاضی اس کو جیل میں نہ ڈالتا کہتے ہیں بھئی ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہی نہ ہو ہو سکتا ہے اس کے پاس مال ہی نہ ہو اس وجہ سے قاضی نے اس کو جیل میں ڈالا ہے تو مانع تو بیوی کی طرف سے بھی نہیں آیا بیوی کی طرف سے بھی مانع نہیں آیا لہذا اس کو نفقہ ملنا چاہیے کہتے ہیں بھئی اگر مانع بیوی کی طرف سے نہیں آیا تو خاون کی طرف سے بھی تو کوئی مانع نہیں آیا ہے لہذا خاون پر بلا وجہ ہم نفقہ واجب نہیں کریں گے اور جب قید کر دیا گیا کسی عورت کو دین کے اندر قرضے کے اندر فلا نفق تلہا تو اس عورت کے لئے نفقہ نہیں ہوگا لئن نفوت الاختباس منہ بالمماطلت مماطلت کہتے ہیں ٹالمٹول سے کام لینا ایک آجمی نے دوسرے سے قرض لیا ہے اور وہ جب آتا ہے قرض وصول کرنے کے لئے یہ ٹالمٹول کرتا ہے کوئی بہانے بناتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مماطلت بھئی کہتے ہیں لئن نفوت الاختباس منہ بالمماطلت اس لئے کیونکہ احتباس کا فوت کرنا منہ وہ اس عورت کی طرف سے آیا ہے بالمماطلت ٹالمٹول کرنے کی وجہ سے یہ ٹالمٹول نہ کرتی قرضے ادا کر دیتی تو یہ قید میں نہ جاتی کہتے ہیں وَإِلَّمْ يَكُمْ مِنْهَا اور اگر یہ ٹالمٹول اس کی طرف سے نہیں ہے بِأَنْ قَانَتْ عَاجِزَةً بَعِنْ صُورَتْ کے یہ عاجِزہ ہے یعنی اس کے پاس ادائیگی کے لئے مال ہی نہیں ہے تو اس صورت میں بھی فَلَيْسَ مِنْهُ تو بھی خاون کی طرف سے تو فوتِ احتباس نہیں ہے اگر بیوی کی طرف سے نہیں ہے تو خاون کی طرف سے بھی تو نہیں ہے وَقَذَا اِذَا غَصَبَهَا رَجُلُنْ قُرْحَنْ فَزَحَبَبِهَا اور اسی طرح ہے مسئلہ ایک شخص ہے وہ اس کی بیوی کو چھین کر لے گیا غصب کر لیا غصب کہتے ہیں چھین لینا زبردستی کوئی چیز لے لینا تو ایک شخص نے زبردستی اس کی بیوی کو اس کے گھر سے اٹھایا اور لے گیا تو کیا اس صورت میں بھی نفقہ ہوگا کہتے ہیں نئی نفقہ نہیں ہوگا کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا غَصَبَهَا رَجُلُنْ قُرْحَنْ اور اسی طرح ہے جب اس عورت کو غصب کر لیا کسی آدمی نے قرحن زبردستی فَذَا حَبَهَا بِحَا تو وہ اس کو لے گیا تو اس میں بھی نفقہ نہیں ہوگا وَعَنْ عَبِيُّسْفَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَنَّ لَحَنْ نَفَقَتَا کہ اس عورت کے لیے نفقہ ہوگا یعنی حبص اور غصب والی دونوں صورتوں میں اس عورت کے لیے نفقہ ہوگا کیونکہ عورت کی طرف سے فوت احتباس نہیں پایا گیا تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اَنَّ لَحَنْ نَفَقَتَ کہ اس عورت کے لیے نفقہ ہوگا یا آپ یوں کریں کہ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول کو صرف غصب کے ساتھ جوڑ دیں وَعَنْ عَبِيُّسْفَ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اَنَّ لَحَنْ نَفَقَتَ کہ اس عورت کے لیے نفقہ ہوگا یہ جس کو غصب کیا گیا ہے اس کے لیے نفقہ ہوگا وَالْفَتْوَعَلَى الْاوَّلِ اور فتوہ پہلے قول پر ہے جو پہلے ظاہرے روایت ذکر کر دی کہ اس طرح کی عورت کے لیے نفقہ نہیں ہوگا تو فتوہ پہلے قول پر ہے اور اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ تِلِعَنَّ فَوْتَ الْاحتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ احتباس کا فوت ہو جانا خاوند کی طرف سے نہیں ہے اگر عورت کی طرف سے نہیں ہے تو خاوند کی طرف سے بھی فوت احتباس نہیں ہے لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيرًا تاکہ اس کو باقی قرار دیا جائے تقدیرا یعنی فرض کرتے ہوئے بھئی دیکھو اگر مانع خاوند کی طرف سے آ جائے تو احتباس تو اس صورت میں بھی فوت ہو رہا ہے لیکن چونکہ مانع خاوند کی طرف سے آیا ہے تو احتباس کو فرض کر لیا جائے گا کہ احتباس موجود ہے احتباس لیکن یہاں پر مانع خاوند کی طرف سے بھی نہیں آیا جب کوئی شخص دوسرے کی بیوی کو غصب کر کے لے گیا تو یہاں مانع خاوند کی طرف سے نہیں ہے جب خاوند کی طرف سے نہیں ہے تو احتباس کو یہاں فرض بھی نہیں کیا جا سکتا اگر مانع خاوند کی طرف سے ہو تو احتباس کو مان لیا جاتا ہے تقدیرا یعنی اس کو فرض کر لیا جاتا ہے لیکن یہاں تو خاوند کی طرف سے فوت احتباس نہیں ہے تو جب خاوند کی طرف سے فوت احتباس نہیں تو احتباس کو فرض بھی نہیں کیا جا سکتا یہ معنی ہے لِأَنَّ فَوْتَ لِحْتِبَاسِ لَيْسَ مِنْهُ اس لیے کیونکہ احتباس کا فوت کرنا یہ خاون کی طرف سے نہیں ہے کہ لِيُجْعَلَ بَاقِيًا تَقْدِيرًا کہ اسے باقی قرار دے دیا جائے تقدیرا یعنی فرض کرتے ہوئے وَقَدَا إِذَا حَجَّتْ مَعَمْ مَحْرَمِينَ اور اسی طرح جب عورت نے حج کیا کسی اپنے محرم کے ساتھ یاد رکھو بیوی جو ہے حج پر گئی کسی محرم کے ساتھ خاون کے ساتھ نہیں کسی اور محرم کے ساتھ تو کیا اس سفر کے دوران کا نفقہ خاون کے ذمہ ہوگا کہتے ہیں نہیں یہاں احتباس فوت ہو رہا ہے لہذا خاون پر نفقہ نہیں ہے کہتے ہیں وَقَدَا إِذَا حَجَّتْ مَعَمْ مَحْرَمِينَ اور اسی طرح جب عورت حج کرے اپنے کسی محرم کے ساتھ لِأَنَّ فَوْتَ الْاِحْتِبَاسِ مِنْحَ اس لیے کیونکہ احتباس کا فوت کرنا پایا جا رہا ہے مِنْحَ عورت کی جانب سے وَعَنْ أَبِي يُوسفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اور امام ابو يوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ اَنَّ لَحَنْ نَفَقَ کہ اس عورت کے لیے نفقہ ہوگا یہ جو حج پہ جا رہی ہے اس کے لیے نفقہ ہوگا لِأَنَّ اِقَامَتَ الْفَرْضِ عُذْرٌ اس لیے کیونکہ فرض قائم کرنا عذر ہے کیونکہ وہ حج ادا کر رہی ہے اور حج اس پر فرض ہو چکا ہے تو اب یہ فرض قائم کرنا یہ عذر ہے لہذا اس کی وجہ سے نفقہ خوابن کو دینا پڑے گا تو فرض کی وجہ سے جو احتباس فوت بھی ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے لا فوت ہے یعنی جیسے احتباس فوت ہوا ہی نہیں تو یہ فوت بھی لا فوت کی طرح ہے تو لہذا اس صورت میں عورت کو نفقہ ملے گا امام ابو یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں امام ابو یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ اَنَّ لَحَن نَفَقَتَا کہ اس حج پر جانے والی کے لیے بھی نفقہ ہوگا لِأَنَّ اِقَامَتَ الْفَرْضِ عُذْرٌ اس لیے کیونکہ فرض قائم کرنا یہ عذر ہے وَلَكِن تَجِبُ عَلَيْهِن نَفَقَتُ الْحَذَرِ دُونَ السَّفَرِ لیکن خوابند پر حضر کا نفقہ واجب ہوگا نہ کہ سفر کا حضر کہتے ہیں مقیم ہونا اقامت بھئی یاد رکھو جب آپ ایک جگہ مقیم ہے تو اقامت کی حالت میں خرچہ کم ہوتا ہے اور جب آپ سفر پر جا رہے ہیں تو پھر خرچہ زیادہ ہوگا اور نیز راستے میں چیزیں مہنگی ہوں گی بھئی بات سمجھ میں آگئے تو لہذا امام بیوسف رمالہ فرماتے ہیں یہ عورت جو محرم کے ساتھ حج پر گئی ہے اس کا عذر ہے اس نے فرض ادا کرنا ہے لہذا اس کا نفقہ خوابند پر ہوگا لیکن خوابند پر اقامت والا نفقہ واجب ہوگا سفر والا زیادہ نفقہ واجب نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَلَكِن تَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَتُ الْحَذَرِ لیکن خوابند پر اقامت والا نفقہ واجب ہوگا دون السفرینہ کے سفر والا لِأَنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحَقَّتُ عَلَيْهِ لِأَنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحَقَّتُ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہی اقامت والا نفقہ ہی المستحقہ تو علیہی یہ خوابند پر واجب ہے المستحقہ کا یہاں ترجمہ کر لیں واجب گے لِأَنَّهَا هِيَ الْمُسْتَحَقَّتُ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ یہ اقامت والا نفقہ یہی خاوند پر واجب ہے اسی کا خاوند پر اس کا استحقاق ہے عورت حج پر جا رہی ہے اور خاوند بھی ساتھ جا رہا ہے تو اب کیا عورت کا نفقہ ہوگا کہتے ہیں ہاں بھئی اب تو خاوند ساتھ موجود ہے تو لہذا احتباس موجود ہے بی بی خاوند کے ساتھ ساتھ ہے تو جب احتباس موجود ہے تو نفقہ آئے گا البتہ نفقہ اقامت والا ہی آئے گا سفر والا نفقہ نہیں آئے گا کہتے ہیں ولو سافر معاہ الزوجو اور اگر اس عورت کے ساتھ اس کے خاوند نہیں سفر کیا تجب النفقہ تو بالاتفاقی تو پھر بالاتفاق نفقہ واجب ہوگا لینل احتباس قائمون اس لیکن کہ احتباس موجود ہے لقیامہ علیہا اس لیکن کہ خاوند اس پر موجود ہے اس کے ساتھ موجود ہے ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے تو کہتے ہیں لینل احتباس قائمون لقیامہ علیہا اس لیکن کہ احتباس موجود ہے لقیامہ علیہا خاوند کے اس عورت پر موجود ہونے کی وجہ سے وَتَجِبُ النَّفَقَتُ الْحَزَرِ دُونَ السَّفَرِ اور اقامت والا نفقہ واجب ہوگا نا کے سفر والا وَلَا يَجِبُ الْكِرَاءُ لِمَا قُلْنَا كِرَاءُ بَيْ كِرَاءُن کرائے کو کہتے ہیں کرائیہ اور اجرت وَلَا يَجِبُ الْكِرَاءُ اور کرایہ اور اجرت خاون پر واجب نہیں ہوگی لِمَا قُلْنَا اس وجہ سے جو ہم نے کہہ دیا کہ خاون پر اقامت والا ہی نفقہ ہوگا سفر والا نہیں ہوگا کیونکہ اقامت والا نفقہ خاون پر واجب ہوا ہے خاون پر صرف نفقہ ہے کرایہ نہیں ہے ہاں اگر وہ خرچ کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ خرچ کر سکتا ہے آگے دیکھئے وَإِن مَرِزَتْ فِي مَنْزِلِ زَوْجِ فَلَا هَن نَفَقَ اور اگر بیوی بیمار ہوگئی خاون کے گھر میں فَلَا هَن نَفَقَ تو اس کے لئے نفقہ ہوگا بھئی چند سطریں قبل صاحبِ ہدایہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ ہم مریضہ کا مسئلہ آگے بیان کریں گے وہ اب بیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَإِن مَرِزَتْ فِي مَنْزِلِ زَوْجِ اور اگر بیوی خاون کے گھر میں بیمار ہوگئی یعنی ایسی بیمار ہے کہ خاون صحبت ہی نہیں کر سکتا فَلَا هَن نَفَقَ تو تو اس کے لئے نفقہ ہوگا وَالْقِيَاسُ اللَّهَ نَفَقَ اور قیاس تو یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے لئے نفقہ نہیں ہونا چاہیے اِذَا قَانَ مَرَزَنْ يَمْنَعُ مِنَ الْجِمَاعِ جب ایسا مرض ہو جو جمع سے روکنے والا ہو لِفَوَاتِ الْاِحْتِبَاسِ لِلِسْتِمْتَاعِ اس لئے کیونکہ احتباس فوت ہو گیا لِلِسْتِمْتَاعِ نَفَقَ اُٹھانے کا نفع اُٹھانے کا احتباس فوت ہو گیا لِفَوَاتِ الْاِحْتِبَاسِ لِلِسْتِمْتَاعِ ترجمہ آخر سے ہوگا بھئی نفع اُٹھانے کے احتباس کے فوت ہو جانے کی وجہ سے کہ نفع اُٹھانے والا احتباس فوت ہو گیا ہے بیوی مریضہ ہے اسے صحبت نہیں کی جا سکتی تو قیاس یہ تقاضہ کرتا ہے اس مریضہ کے لیے نفقہ نہیں ہونا چاہیے لیکن استحساناً اس کے لیے نفقہ ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا استحسان کے مقابلے میں قیاس کا ہونا ضروری ہے استحسان کسے کہتے ہیں وہ متفق علی دلیل جس کے مقابلے میں قیاس آئے اس کو استحسان کہتے ہیں چاہے وہ آیت ہو چاہے وہ حدیث ہو چاہے وہ اجماع ہو مثلاً آیت سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے اور قیاس سے دوسری بات معلوم ہو رہی ہے تو ترجیح تو آیت کو ہوگی آیت پر عمل کیا جائے گا قیاس پر عمل نہیں کیا جائے گا لیکن اس آیت کو استحسان کہیں گے اور اسی طرح حدیث سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے قیاس سے دوسری بات معلوم ہو رہی ہے تو عمل تو حدیث پر کیا جائے گا لیکن اس حدیث کو اب استحسان کہیں گے تو استحسان وہ متفقن علی دلیل ہے جس کے مقابلے میں قیاس آجائے اور زیادہ تر استحسان جو ہے وہ قیاس خفی پر بولا جاتا ہے یاد رکھو قیاس جو ہے عقلی دلیل کو کہتے ہیں اور عقلی دلیل دو قسم کی ہو سکتی ہے ایک کو کہتے ہیں قیاس جلی جلی کا معنی ظاہر اور ایک کا معنی قیاس خفی خفی کا معنی پوشیدہ قیاس جلی وہ ہے کہ جہاں تک عقل فوراں پہنچ جائے فوراں عقل فیصلہ کر دے کہ اس طرح ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں قیاس جلی اور قیاس خفی وہ ہے جہاں تک عقل فوراں نہیں پہنچتی بلکہ وہاں غور و فکر کرنا پڑتا ہے تو قیاس خفی جو ہے اس کو استحسان تب کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں قیاس جلی ہو اگر قیاس خفی کے مقابلے میں قیاس جلی نہیں ہے پھر جتنا مرضی قیاس خفی ہو اس کو قیاس ہی کہتے ہیں اس کو استحسان نہیں کہتے تو یہاں پر بھی دیکھو قیاس پر یہ تقاضہ کرتا ہے کہ مریضہ جس کے ساتھ خاون صحبت نہیں کرسکتا اس کا نفقہ خاون پر نہیں ہونا چاہیے لیکن استحساناً نفقہ آئے گا یعنی قیاس سے خفی تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے لیے نفقہ ہوگا اور استحسان اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ پسندیدہ ہوتا ہے یہ پسندیدہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے تو اس لیے اس کو استحسان کہتے ہیں اب اس میں بھی دیکھو بیوی خاون کے گھر میں ہے اور بیمار ہو گئی اور اس کا نفقہ خاون کے ذمہ اگر نہ ہو تو بیوی حرج میں پڑے گی اور خاون کے ذمہ ہو تو بیوی کے لیے آسانی ہو جائے گی تو دیکھا استحسان میں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے وجہ الاستحسان استحسان کی وجہ یہ ہے کہ احتباس قائم کیونکہ احتباس موجود ہے احتباس موجود ہے بھئی احتباس کیسے موجود ہے خوابن تو صحبت کر نہیں سکتا احتباس تو فوت ہو چکا ہے کہتے ہیں بھئی اگرچہ صحبت نہیں کر سکتا لیکن خوابن اس کے ساتھ باتیں تو کر سکتا ہے اس کو چھو تو سکتا ہے اور نیز وہ گھر میں ہے وہ گھر کی چیزوں کے بھی حفاظت کرے گی تو احتباس تو ابھی بھی موجود ہے وہ گھر میں ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں وجہل استحسان اختباس قائم ان کے اختباس موجود ہے اس لیے کیونکہ خاوند اس کے ذریعے انس حاصل کرے گا بیوی کے ساتھ باتیں کر کے انس حاصل کرے گا اور خاوند اس کو چھو سکتا ہے اور نیز وہ گھر کی حفاظت کرے گی اور یہ جو صحبت سے مانع آیا ہے یہ ایک عارض کی وجہ سے آیا ہے ایک رکاوٹ پیش آگئی ہے فَأَشْبَحَ الْحَيْزَ تو یہ حیث کے مشابہ ہوا تو یہ بیماری حیث کے مشابہ ہو گئی اور حیث کے اندر بھی خاوند صحبت نہیں کر سکتا لیکن نفقہ دینا پڑتا ہے تو یہاں بھی بیماری میں بھی خاوند صحبت نہیں کر سکتا لیکن نفقہ اس کو دینا پڑے گا تو یہ مانع ہے وَالْمَانِعُ بِعَارِزِن اور یہ جو مانع آیا ہے یہ ایک عارض کی وجہ سے ہے یعنی ایک چیز پیش آگئی ہے فَأَشْبَحَ الْحَيْزَ تو یہ حیث کے مشابہ ہوئی یہ بیماری وَعَنْ عَبِي يُوسُفَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحملہ سے روایت ہے کہ اَنَّهَا اِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا سُمَّ مَرِزَتْ اچھا امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں جب اس بیوی کی رخصتی ہوئی یہ خاوند کے گھر آئی تو اس وقت یہ ٹھیک تھی یہ صحبت کے قابل تھی اور پھر بعد میں خاوند کے گھر میں یہ بیمار ہو گئی تو اس صورت میں نفقہ واجب ہوگا کیونکہ عورت نے صحیح حالت میں اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کیا تھا یہ بیماری بعد میں پیش آئی ہے اور اگر بیوی کی رخصتی جب ہوئی بیوی جب آئی تو اس وقت سے ہی وہ بیمار تھی صحبت اسے نہیں ہو سکتی تو اس صورت میں خاوند پر نفقہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ یہاں اپنے آپ کو سپرد کرنا نہیں پایا گیا کیونکہ خاوند صحبت ہی نہیں کر سکتا کہتے ہیں وعن ابی یوسف رحم اللہ اور امام ابی یوسف رحم اللہ سے روایت ہے کہ جب بیوی نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا یعنی خاوند کے گھر میں پھر بعد میں بیمار ہو گئی کیونکہ سپرد کرنا پایا گیا بیوی نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اور اگر بیوی پہلے بیمار ہوئی سمہ سلمت پھر اس نے اپنے آپ کو خاوند کے سپرد کیا لا تجیبو پھر نفقہ واجب نہیں ہوگا لئن تسلیم لم یسحہ اس لئے کیونکہ سپرد کرنا صحیح نہیں ہے جب سپرد کیا اس وقت سے ہی خاوند صحبت پر قادر نہیں ہے تو سپرد کرنا ہی گویا نہ پایا گیا بھئی قَالُوا فُقَحَا فرماتے ہیں حَادَا حَسَنٌ کہ یہ اچھا ہے یعنی امام ابو یوسف رحم اللہ کا یہ قول اور یہ تفصیل جو ہے اچھی ہے وَفِي لَفْزِ الْكِتَابِ مَا يُشِیرُوا اِلَيْهِ اور کتاب کے لفظ میں بھی ایسی چیز ہے جو اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے یعنی جو قدوری کا متنہ یا اس کے اندر بھی وہاں بھی الفاظ ایسے ہیں جو اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں چنانچہ دیکھو قدوری کی عبارت کیا تھی وَإِن مَرِزَتْ فِي مَنزِلِ زَوْجِ اگر خاون کے گھر میں وہ بیمار ہوئی فَلَحَنْ نَفَقَةُ تو اس کے لئے نفقہ ہے معلوم ہوا پہلے سے ہی بیمار یہاں آئی ہے کہ خاون صحبت پر ہی قادر نہیں ہے تو اس کے لئے نفقہ نہیں ہے تو قدوری کے عبارت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے قَالُو تُفُقَحَ فرماتے ہیں حَادَا حَسَنُ یہ تفصیل اچھی ہے وَفِي لَفْزِ الْكِتَابِ مَا يُشِیرُ إِلَيْهِ اور کتاب کا لفظ یعنی قدوری کا جو لفظ ہے اس میں بھی ایسی چیز ہے جو اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے قَالَبَتُ فُرَضُ عَلَى الزَّوْجِن نَفَقَةُ اِذَا كَانَ مُوسِرَا وَنَفَقَةُ خَادِمِهَا اب صاحبِ ہدایہ آگے آپ کو بتلائیں گے کہ اگر خاون خوشحال ہے تو بیوی کے لئے خادم کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہوگا بیوی کے لئے خادم کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہوگا قَالَ صاحبِ قُدُورِ فرماتے ہیں وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِن نَفَقَةُ کہ خاون پر نفقہ مقرر کیا جائے گا اِذَا كَانَ مُوسِرَا جب خاون خوشحال ہو وَنَّفَقَةُ خَادِمِهَا اور اس عورت کے خادم کا نفقہ بھی خاون پر بیوی کا نفقہ بھی واجب ہوگا اور اس کے خادم کا نفقہ بھی واجب ہوگا اِذَا كَانَ مُوسِرَا جب خاون خوشحال ہو یہ ہے قدوری کی عبارت اور اس عبارت پر اشکال ہوتا ہے اس عبارت میں کیا آیا وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِن نَفَقَةُ کہ خاون پر بیوی کا نفقہ واجب ہوگا اِذَا كَانَ مُوسِرَا جب وہ خوشحال بھئی وہ تو جب تنگ دست ہو تب بھی واجب ہوتا ہے اور یہ بات تو آپ ہمیں پیچھے بھی وطلا چکے ہیں تو دوبارہ اس بات کو ذکر کرنے کی کیا حجت تھی تو صاحبِ ہدایہ بتلائیں گے کہ یہاں یہ زمناً صاحبِ قدوری نے سات عورت کے نفقے کو بھی ذکر کر دیا اصل یہاں خادم کا نفقہ بتلانا مقصود ہے بلکہ آپ کو بتلائیں گے کہ قدوری کے بعد نسخوں کے اندر یہاں عورت کے نفقے کا ذکر ہی نہیں ہے بلکہ صرف خادم ہی کے نفقے کا ذکر ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَتُفْرَزُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ کے خاون پر بھی نفقہ مقرر کیا جائے گا اِذَا كَانَ مُوسِرًا جب وہ خوشحال ہو یعنی مالدار ہو وَنَّفَقَةُ خَادِمِهَا اور عورت کے خادم کا نفقہ بھی اس پر واجب کیا جائے گا وَالْمُرَادُ بِحَادَ بَيَانُ النَّفَقَةِ الْخَادِمِي اور مراد اس کے ذریعے خادم کے نفقے کا بیان ہے یہاں خادم کا نفقہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور جو عورت کا ذکر کیا وہ ویسے ہی ساتھ ذکر کر دیا تو کہتے ہیں وَالْمُرَادُ بِحَادَ بَيَانُ النَّفَقَةِ الْخَادِمِي اور اس کے لئے مراد جو ہے خادم کے نفقے کو بیان کرنا ہے وَلِحَادَ عَذُوا كِرَ فِي بَعَذٍ نُسَخِ اور اسی لئے قدوری کے بعد نسخوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے آگے قدوری کے عبارت ہے بعد نسخوں میں یوں ہے وَتُفْرَزُ عَلَى الزَّوْجِ اِذَا كَانَ مُوسِرًا نَفَقَتُ خَادِمِهَا وَتُفْرَزُ عَلَى الزَّوْجِ اور خاون پر لازم کیا جائے گا اِذَا كَانَ مُوسِرًا جَبْو خُشْحَالُ ہو کیا فرض کیا جائے گا نَفَقَتُ خَادِمِهَا اس عورت کے خادم کا نفقہ تو بعض قدوری کے نسخوں میں یہاں عورت کے نفقے کا ذکر ہی نہیں ہے صرف خادم کا نفقہ یہاں ذکر ہے وَوَجْهُو اور وجہ اس کی یہ ہے اب وجہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ وَوَجْهُو اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اَنَّا كِفَایَتَهَا وَاجِبَتُنْ عَلَيْهِ کہ اس عورت کی کفایت خاون پر واجب ہے کہ اتنی چیز دے جو عورت کے لئے کافی ہو جائے وَحَازَا مِنْ تَمَامِهَا اور یہ خادم کا نفقہ بھی اس کفایت کے پورا کرنے میں سے ہے اس کے ذریعے عورت کی پوری کفایت ہوگی اِذْ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ اس لئے کیونکہ اس عورت کے لئے خادم بھی ضروری ہے بھئی وَلَا تُفْرَزُ لِأَكْسَرَ مِنْ نَفَقَتِ خَادِمٍ وَاحِدٍ اور مقرر نہیں کیا جائے گا ایک خادم کے نفقے سے زیادہ ایک خادم کے نفقے سے زیادہ مقرر نہیں کیا جائے گا وَحَادَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَدَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ اور یہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُوْ يُوسِفَ رَحِمَ اللَّهِ اور امام ابو يوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں تُفْرَزُ لِخَادِمَئِنِ دو خادموں کا نفقہ مقرر کیا جائے گا لِأَنَّهَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِي اس لئے کیونکہ وہ عورت محتاج ہے ان خادموں میں سے ایک کی لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِي گھر کے اندر کی کاموں کے لئے گھر کے اندر کی جو مسلحتیں ہیں اور کام ہیں اس کے لئے ایک الگ خادم چاہیے یعنی اور خادمہ چاہیے کیا چاہیے خادمہ اور ایک گھر کے باہر کے کاموں کے لئے خادم چاہیے تو کہتے ہیں لِأَنَّهَ تَحْتَاجُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا اس لئے کیونکہ یہ عورت محتاج ہوگی ان دو خادموں میں سے ایک کی لِمَصَالِحِ الدَّاخِلِي داخلِ دار کی مسلحتوں کے لئے یعنی گھر کے اندر کے کاموں کے لئے وَإِلَىٰ آخِرِي لِمَصَالِحِ الْخَارِجِ اور دوسرے کی محتاج ہوگی گھر سے خارج کے مسلحتوں کے لئے یعنی گھر سے باہر کے کاموں کے لئے وَلَهُمَا جبکہ طرفین فرماتے ہیں کہ اَنَّ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ کہ ایک ہی خادم دونوں کام کر سکتا ہے وَلَهُمَا طرفین کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ الْوَاحِدَ يَقُومُ بِالْأَمْرَيْنِ کہ ایک ہی خادم دونوں کام کر سکتا ہے فَلَا ضَرُورَتَ اِلَسْنَئِنِ لہٰذا کوئی ضرورت نہیں ہے دو خادموں کی وَلِأَنَّهُ لَوْ تَوَلَّا قِفَایَتَهَا بِنَفْسِهِ قَانَ كَافِيَا فَقَدَا اِذَا عَقَامَ الْوَاحِدَ مَقَامَ نَفْسِهِ بھئی دوسری وجہ ایک تو وجہ ذکر کر دی کہ ایک ہی خادم کافی ہے کیونکہ وہ ہی گھر کے اندر کے بھی کام کر سکتا ہے اور گھر کے باہر کے بھی کام کر سکتا ہے اور دوسری وجہ یہ کہ اگر خاوند خادم کے بجائے خود ان کاموں کا ذمہ دار بن جاتا تمہارے سارے کام میں خود کروں گا گھر کے اندر کی جہاں ضرورت ہوگی وہ بھی میں کروں گا باہر کے بھی میں کروں گا تو پھر اس صورت میں وہ خاوند ہی کافی تھا اس کے لیے تو جیسے ایک خاوند اس کام کے لیے کافی ہو سکتا ہے تو اسی طرح ایک خادم بھی ان کاموں کے لیے کافی ہو سکتا ہے کہتے ہیں ولی انہو لوتا والا اور نیز اس لیے کیونکہ خاوند اگر ذمہ دار ہو گیا کفایتہا بھی نفسی ہی اس عورت کی کفایت کا خود اگر خاوند خود اس کی کفایت کا ذمہ دار ہو گیا ولی انہو لوتا والا کیفایتہا بھی نفسی ہی اور اس لیے کیونکہ خاوند اگر اس عورت کی کفایت کا خود ذمہ دار ہو گیا کان کافیہ تو یہ کافی ہو گا فَقَدَا اِذَا عَقَامَ الْوَاحِدَا مَقَامَ نَفْسِهِ تو اسی طرح ہے جب کسی ایک خادم کو وہ اب خاوند اپنا قائم مقام کر دے کہ یہ تمہارے گھر کے اندر کے بھی کام کرے گا اور باہر کے بھی اب بیان کریں گے خادم کا نفقہ کتنا ہوگا خادم کو بھی تو نفقہ دینا ہے خاوند نے تو کتنا نفقہ دے گا خادم کو تو آپ کو بتائیں گے جو تنگ دست کا نفقہ ہوتا ہے یعنی ادنہ کم مقدار ادنہ مقدار جو ہے نفقے کی وہ تنگ دست کا نفقہ ہے تو وہ نفقہ واجب ہوگا خاوند پر اس خادم کے لئے وقالو اور فقہا فرماتے ہیں اِنَّ زَوْجَ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ کہ خوشحال خاون جو ہے مالدار خاون جو ہے يَلْزَمُهُ اس پر لازم ہے مِنْ نَفَقَةِ الْخَادِمِ خادم کے نفقے میں سے مَا يَلْزَمُ الْمُعْسِرَ وہ جو نفقہ لازم ہوتا ہے تنگ دست خاوند پر مِنْ نَفَقَةِ مْرَأَتِهِ یعنی اس کی بیوی کا نفقہ تنگ دست خاوند پر جو اپنی بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے وہی خادم کا نفقہ واجب ہوگا مالدار خاوند پر وَهُوَ اَدْنَ الْكِفَایَتِ اور وہ کفایت کی کم سے کم مقدار ہے وہ کفایت کی جو ایک انسان کے لئے کافی ہو جاتا ہے وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ اور ماتین کا قول صاحبِ قدوری کا جو قول آیا کتاب کے اندر اِزَا کَانَ مُوسِرًا بھئے اوپر مطن میں آیا تھا وَتُفْرَزُ عَلَى الزَّوْجِ النَّفَقَةُ اِزَا کَانَ مُوسِرًا جب خاوند خوشحال ہو مالدار ہو پھر خادم کا نفقہ آئے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ ہاں جب خاوند مالدار ہو تب ہی خادم کا نفقہ خاوند پر آئے گا جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے کہ خاوند تنگ دست ہو پھر بھی خادم کا نفقہ خاوند پر واجب ہے تو کہتے ہیں وَقَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ اور صاحبِ قدوری کا جو قول آیا کتاب کے اندر اِزَا کَانَ مُوسِرًا یہ جو امتن میں آیا کیا آیا اِزَا کَانَ مُوسِرًا یہ جو قول ہے اشارتن الى انہو لا تجب نفقت الخادم عند اعصاره اشارتن الى یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہو لا تجب نفقت الخادمی کہ خادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا عند اعصاره خاوند کے تنگ دست ہوتے وقت بھئی وَهُوَ رِوَایتُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِيمَهُمَ اللَّهِ اور یہی روایت ہے حسن ابن زیاد کی امام صاحب سے وَهُوَ الْأَصَحُ اور یہی قول زیادہ صحیح ہے خلافاً لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهِ بخلاف اس کے جو امام محمد رحم اللہ نے فرمایا امام محمد رحم اللہ کا قول یہاں ذکر نہیں لیکن انہوں نے فرمایا کہ تنگ دست خاوند کے ذمہ بھی خادم کا نفقہ واجب ہوگا لیکن حسن ابن زیاد رحم اللہ نے امام صاحب سے کیا روایت کی ہے کہ تنگ دست خاوند پر بیوی کے خادم کا نفقہ واجب نہیں ہوگا اور یہی بات اوپر مطن میں بھی ذکر ہو گئی تھی بھئی تو کہتے ہیں خلافاً لِمَا قَالَهُ مُحَمَّدٌ رحم اللہ بخلاف اس کے جو امام محمد رحم اللہ نے فرمایا لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ عَدْنَ الْكِفَایَتِ اس لیے کیونکہ وہ جو واجب ہوتا ہے عَلَى الْمُعْسِرِ تنگ دست پر عَدْنَ الْكِفَایَتِ وہ عَدْنَا کیفایت ہے یعنی کم سے کم جس جو کافی ہو جائے بھئی تنگ دست کے ذمہ جو بیوی کا نفقہ ہے وہ کم سے کم مقدار ہے جو کافی ہو جاتا ہے لہذا وہ تنگ دست پر وہی مقدار واجب ہے خادم کی الگ مقدار واجب نہیں ہے یہ معنی ہے لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُعْسِرِ عَدْنَ الْكِفَایَتِ اس لیے کیونکہ وہ چیز جو تنگ دست خوابن پر واجب ہے وہ عَدْنَا کیفایت ہے وَحِيَ قَدْ تَقْتَفِي بِخِدْمَتِ نَفْسِهَا اور عورت بھی وہ کبھی کبار اکتفا کر لیتی ہے بِخِدْمَتِ نَفْسِهَا اپنی خدمت پر یعنی عورت خود ہی سارے کام کر لیتی ہے اپنی ہی خدمت پر وہ اکتفا کر لیتی ہے آگے دیکھئے وَمَنْ عَاسَرَ بِنَفَقَتِ مْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ لَحَسْتَدِينِ عَلَيْهِ بھئی صورت ہے مسئلہ یہ کہ خاون تنگ دست ہے وہ بیوی کا نفقہ بھی نہیں ادا کر پا رہا تو کیا آپ دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ بھئی جب خاون بیوی کا نفقہ بھی نہیں ادا کر سکتا تو پھر اس صورت کے اندر ان دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی اس لیے کیونکہ قرآن میں اللہ تعالی خاوندوں کو دو اختیار دیئے ہیں کہ یا تو امساق بالمعروف پر عمل کریں کہ اچھے طریقے سے ذابطے کے مطابق قائدے کے مطابق عورت کو رکھیں جس طرح معاشرے میں رکھا جاتا ہے اور اگر نہیں رکھ سکتے اس طریقے سے پھر تصریح بالحسان کا حکم دیا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت کر دے تو یہاں خاون جب تنگ دست ہے نفقہ نہیں دے سکتا تو خاون بیوی کو نہیں روک رہا تو پھر قاضی اس کا نائب بن کر تصریح بالحسان کروا دے گا اچھے طریقے سے بیوی کو رخصت کر دے گا جیسے مجبوب اور عینین کے مسئلے میں مجبوب اور عینین یہ بھی امساق بالمعروف پر عمل نہیں کر رہے کیونکہ یہ صحبت پر قادر نہیں تو جیسے ان کے مسئلے میں یہ امساق بالمعروف پر عمل نہیں کر دے تو قاضی ان کا نائب بن کر تصریح بالحسان کر دیتا ہے تو یہاں پر یہ خاون جو تنگ دست ہے اور نفقہ بھی نہیں دے سکتا یہاں بھی قاضی اسی طرح کرے گا جبکہ ہمارے نزدیک اگر خاون تنگ دست ہے نفقہ آدھا نہیں کر سکتا پھر بھی قاضی دونوں میں جدائی نہیں کروائے گا بلکہ قاضی اس عورت کا نفقہ مقرر کر دے گا کہ اتنا مقدار ہے تمہارے نفقے کی ہر روز اور تم اس خاوند کی طرف سے قرضے لیتی رہو لوگوں سے یہ چیزیں لیتی رہو اور پھر ادائیگی خاوند کرے گا تو کہتے ہیں وَمَنْ اَعْصَرَ بِنْنَفَقَتِ مْرَأَتِهِ اور جو شخص تنگ دست ہو گیا اپنی بیوی کے نفقے میں لَمْ يُفَرَّقْ بَائِنَهُمَا تو وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروائی جائے گی وَيُقَالُ لَهَا اور عورت سے کہا جائے گا استدینِ عَلَيْهِ کہ تُو اس پر قرض طلب کرتی رہ دین کسے کہتے ہیں قرض کو اور سین طلب کے لیے آگیا استدینِ تُو قرض طلب کرتی رہ عَلَيْهِ اس خاوند پر یعنی ادائیگی کون کرے گا خاوند کرے گا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امامِ شَافِعِ رَحْمَهُ اللَّهِ فَرْمَاتے ہیں یفر رکھو کہ ان دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی لِأَنَّهُ عَجَزَ عَنِ الْإِمْسَاقِ بِالْمَعْرُوفِ اس لئے کیونکہ خاوند امساق بِالمعْرُوف سے عاجز آگیا فَيَنُوبُ الْقَازِ مَنَابَهُ فِي الْتَفْرِيقِ تو قاضی اس کا قائم مقام ہو جائے گا فِي الْتَفْرِيقِ جدائی کروانے میں کَمَا فِي الْجَبِّ وَالْعُنَّتِ جیسے کہ مجبوب ہونے اور عینین ہونے میں ہے جیسے وہاں قاضی اس کا نائب بن کر جدائی کرواتا ہے یہاں بھی قاضی خاوند کا نائب بن کر جدائی کروا دے گا بَلْأَوْلَا بلکہ یہ جدائی تو اس سے بھی زیادہ لائق ہے یہاں پر مجبوب اور عینین کے مسئلے سے بھی بڑھ کر یہاں یہ جدائی کے لائق ہے کیوں؟ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مجبوب اور عینین تو صحبت پر نہیں قادر اور صحبت کے بغیر تو انسان رہ سکتا ہے اور یہ خاون تو نفق برمی قادر اور نفقے کے بغیر تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا تو لہذا یہ زیادہ لائق ہے جدائی کے بھئی یہ معنی ہے بَلْأَوْلَا بلکہ یہ جدائی کے زیادہ لائق ہے لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى النَّفَقَةِ اَقْوَى اس لئے کیونکہ نفقے کی جو حاجت ہے اقوى وہ زیادہ قوت والی ہے یعنی وہ زیادہ ہے بھئی اب ہماری دلیل آگئی وَلَّا نَا اور ہماری دلیل یہ ہے بھئی دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ اگر دونوں میں جدائی کروا دیں گے تو خاون کا حق بلکل سرے سے ہی باطل ہو گیا ختم ہو گیا خاون اس عورت سے صحبت کر سکتا تھا جب آپ جدائی کروا دیں گے تو خاون کا حق کیا ہوا بلکل ختم ہو گیا باطل ہو گیا لیکن اگر اس کے بجائے جدائی نہ کروای جائے اور عورت کا نفقہ مقرر کر دے قاضی کہ اتنا نفقہ تم ہر روز لے سکتی ہو اور تم اس کے ذمہ میں قرض لیتی رہو تو جب قاضی نے نفقہ مقرر کر دیا اب جو چاہے قرض لے یا نہ لے لیکن اب اس کا نفقہ خاون کے ذمہ دین بنتا جا رہا ہے تو بعد میں وہ اکٹھا بھی وصول کر سکتی ہے لہذا عورت کا حق صرف مؤخر ہو رہا ہے یہاں پر اگر تفریق کروائی جائے تو خاون کا حق بلکل باطل ہو جائے گا کیونکہ جدائیہ آگئی اب خاون تو اس سے صحبت نہیں کر سکتا لیکن اگر قاضی اس کا نفقہ مقرر کر دے اور اسے قرض لینے کا حکم دے دے تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ عورت کا حق مؤخر ہو رہا ہے کہ بعد میں جا کر یہ سارا کچھ وصول کر سکے گی بھئی تو لہذا اس کے اندر عورت کا حق باطل نہیں بلکہ صرف مؤخر ہو رہا ہے تو ضرر تو دونوں صورتوں میں ہے لیکن خاون کا ضرر زیادہ ہے بھئی لہذا اس صورت کو اختیار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس صورت کو اختیار کیا جائے گا کہ قاضی عورت کا نفقہ مقرر کر دے گا اور اسے قرض لینے کا حکم دے دے گا اس میں زیادہ سے زیادہ عورت کا حق مؤخر ہوا ہے اس کا حق باطل نہیں لہذا اس میں نقصان کم ہے تو لہذا اس کو اختیار کیا جائے گا ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ خاون کا حق باطل ہو جاتا ہے اگر فسخ کر دیا جائے نکاح کو فسخ تو خاون کا حق باطل ہو جاتا ہے وَحَقَّهَا يَتَأْخَرُوا اور اگر عورت کو انتظار کرنا پڑے تو اس کا حق صرف مؤخر ہوتا ہے تو وَحَقَّهَا يَتَأْخَرُوا اور عورت کا حق جو ہے وہ صرف مؤخر ہوتا ہے وَالْأَوْوَلُ أَقْوَا فِي الزَّرَرِ اور پہلی چیز جو ہے وہ ضرر کے اندر زیادہ قوی ہے وہ زیادہ نقصان دینے والی ہے کونسی اگر جدائی کروا دی جائے پھر تو خاون کا حق باطل ہو جائے گا اب اس میں خاون کا ضرر ہے اور دوسری صورت میں بیوی کا حق مؤخر ہوگا لیکن وہ نقصان کم درجے کا ہے تو کہتے ہیں وَالْأَوْوَلُ أَقْوَا فِي الزَّرَرِ اور پہلی صورت جو ہے وہ زیادہ قوی ہے نقصان میں بھئی یہ جو عورت کا حق مؤخر ہوگا وہ کس طرح مؤخر ہوگا کہتے ہیں وَحَاذَا اور یہ اس لیے لِأَنَّ النَّفَقَةَ تَصِيرُ دَيْنًا بِفَرْزِ الْقَازِ کہ نفقہ جو ہے وہ دین ہو جائے گا بِفَرْزِ الْقَازِ قاضی کے مقرر کرنے سے بھئی قاضی نے کہا تم تمہارا نفقہ اتنا ہے ہر روز اتنی چیز جو ہے تم بطور قرض کے لے سکتی ہو تو اس صورت میں دو ہی صورتیں ہیں یا عورت جانے کے بعد قرض لے گی یا ویسے ہی کسی طرح گزارا کرے گی اپنے ماں باپ وغیرہ سے خرچہ لے کر سلسلہ چلائے گی کسی طرح تو دیکھو اب جب قاضی نے مقرر کر دیا اب یہ خاون سے اس نے وصول کرنا ہی کرنا ہے جتنے دن بھی گزر گئے چھے مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا پھر خاون کے پاس مال آیا تو یہ چھے مہینے جب قاضی نے مقرر کر دیا تھے یہ سارا حق عورت اپنے خاون سے وصول کر سکتی ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو جب قاضی نے مقرر کر دیا تو عورت کا حق صرف مؤخر ہوا ہے یہ معنی ہے وہادہ اور یہ عورت کا حق مؤخر ہونا اس وجہ سے ہے لئنن نفق تتسیر دینن بھی فرض القاضی اس لئے کیونکہ یہ نفقہ جو ہے وہ دین ہو جائے گا قاضی کے مقرر کرنے سے فتستو فافی زمان الثانی تو لہذا اس کو عورت وصول کر لے گی دوسرے زمانے میں وفوت المالی امام شافی رحم اللہ نے اس خاون کو قیاس کیا تھا مجبوب اور عینین پر کہ جیسے ان کے اندر قاضی جدائی کرواتا ہے تو یہ خاون جو نفقے پر قادر نہیں اس میں بھی قاضی جدائی کرواتے گا ہم کہتے ہیں نہیں آپ اس تنگ دست خاون کو مجبوب اور عینین پر جو ہے قیاس نہیں کر سکتے وجہ یہ کہ یہاں مال فوت ہو رہا ہے اور مال جو ہے نکاح کے اندر تابع ہوتا ہے اصل مقصود مال نہیں ہوتا نکاح میں نکاح کے اندر اصل مقصود جو ہے وہ افضائش نسل ہے اولاد کا حاصل ہونا بھئی اصل مقصد کیا ہے تناسل اور توالد ہے افضائش نسل ہے اور اولاد کا حاصل کرنا ہے وہ اصل مقصد ہے اور مجبوب اور عینین جو ہے وہ تو اصل مقصود کے اندر ہی مانع آ گیا اور یہ جو مال ہے یہ تو نکاح کے اندر تابع ہوتا ہے اصل نہیں لہذا یہ جو نفقے سے آجیز آیا ہے اس خاون کو آپ مجبوب اور عینین پر قیاس نہیں کر سکتے غیر مقصود کو آپ مقصود پر قیاس نہیں کر سکتے بھئی کہتے ہیں اس حال میں کہ یہ نکاح میں تابع ہوتا ہے اس کو نہیں ملایا جائے گا اس چیز کے ساتھ جو مقصود ہے نکاح میں اور وہ نسل کا چلانا ہے وہ افضائش نسل ہے بھئی دیکھئے یہ عبارت سمجھ لیں یہ ہے مبتداء اور آگے دو تین لفظوں کے بعد آ رہا ہے لا يلحق بما هو المقصود یہ اس کی خبر ہے اور درمیان میں فوت المال کے بعد بتلا دیا وہو تابع فن نکاح کہ یہ مال جو ہے یہ نکاح میں تابع ہوتا ہے مال جو ہے نکاح میں تابع ہوتا ہے یہ درمیان میں بتا دیا تو اس کو ذرا نکال دیں اور اب عبارت پڑھیں وفوت المال لا يلحق بما هو المقصود اور مال کا فوت ہونا جو ہے اس کو مقصود کے ساتھ نہیں ملایا جائے گا مال کا فوت ہونا مقصود کے فوت ہونے کی طرح نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں وفوت المال اور مال کا فوت ہونا وہو تابع فن نکاح اس حال میں کہ یہ مال جو ہے یہ نکاح میں تابع ہوتا ہے لا يلحق بما هو المقصود تو اس فوت مال کو نہیں ملایا جائے گا اس چیز کے ساتھ جو نکاح میں مقصود ہوتی ہے وہو التناسل اور وہ باہم نسل کا بڑھانا ہے بھئی وفائدت الامری بالاستدانتی بھئی قاضی اس عورت کو حکم دے گا کہ تو قرضہ لیتی رہ اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ کیا ہے قرضہ تو وہ ویسے بھی لے سکتی ہے کہتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب جب قاضی نے اس کی مقدار مقرر کر دی اور اس کو قرضہ لینے کا حکم دے دیا اب یہ قرضہ لے گی اور ادائیگی کس کے ذمہ کر دے گی خاون کے ذمہ اور وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا لیکن اگر قاضی کے کہے بغیر ہی یہ قرض لے گی تو پھر وہ خود ہی اس کو ادا کرنا پڑے گا وہ خاون کے ذمہ نہیں آئے گا بھئی وفائدت الامری بالاستدانتی مع الفرضی اچھا استدانت کا معنی قرض لینا مع الفرضی اس ساتھ مقرر کرنے کے کہ قاضی مقدار بھی مقرر کر دے یہ نہ ہو عورت زیادہ چیزیں لیتی رہے بھئی تو استدانت مع الفرض توجہ ہے تو کہتے ہیں وفائدت الامری بالاستدانتی مع الفرضی قاضی کے مقرر کرنے کے ساتھ قرض لینے کا حکم دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ان یمکنہا کہ اس عورت کے لیے ممکن ہوگا احالت الغریمی قرض خا کو حوالے کرنا علی الزوجی خاوند پر احالت الغریمی قرض خا کو حوالے کرنا علی الزوجی خاوند پر حوالہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک قرض جو آپ کے ذمہ ہیں وہ آپ کسی دوسرے کے ذمہ ڈال دیں آپ نے ایک آدمی کا دس ہزار روپیہ دینا ہے آپ اس کے پاس زیاد کو لے گئے کہ بھئی میں نے آپ کا دس ہزار روپیہ قرض دینا تھا میری جگہ وہ زیاد ادا کرے گا اور زیاد بھی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے میں ادا کروں گا تو اس کو کہتے ہیں حوالہ اب یہ قرضہ کس سے وصول کرے گا زیاد سے وصول کرے گا کیونکہ زیاد نے خود بھی قبول کر لیا توجہ ہے تو یہاں عورت بھی اسی طرح کرے گی قرض لے گی اور کس کے حوالے کرے گی خاوند کے حوالے یعنی اس کے ذمہ میں ڈال دے گی اور پھر وہ اس خاوند سے وصول کیا جائے گا یہ معنی ہے کہ فائدہ اس کا یہ ہے ان یمکنہا احالت الغریمی کہ ممکن ہوگا اس عورت کے لئے قرضخا کو حوالے کرنا علی الزوجی خاوند پر فاما ادا کانت الاستدانت بغیر امر القاضی باقی اگر قرض لینا قاضی کے حکم کے بغیر ہو تو کانت المطالبت علیہ دون الزوجی تو اس کا مطالبہ اسی عورت پر ہوگا نہ کہ خاوند پر پھر عورت سے ہی وصول کیا جائے گا یہاں ایک قیمتی بات یاد رکھنا بھئی مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ عیند الاحناف اگر خاوند تنگ دست ہے اور نفقہ ادا کرنے پر بھی قادر نہیں تو قاضی ان میں جدائی نہیں کروائے گا بلکہ عورت کے لئے نفقہ مقرر کر دے گا اور عورت کو حکم دے دے گا کہ خاوند کے ذمہ میں وہ قرض لیتی رہے تو یہ مسئلہ اوپر آ گیا ظاہرے روایت کے اندر بھئی لیکن شارح وقایہ بھئی شارح وقایہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقاہ نے دیکھا کہ بعض اوقات عورت بڑی محتاج ہو جاتی ہے اور خاوند کے پاس نفقہ ادا کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہے تو اب اگر جدائی نہیں کروائیں گے تو عورت بیچاری بہت تکلیف میں پڑ جائے گی اس لئے کیونکہ اگر اس کو قرض لینے کا بھی ہم حکم دے دیتے ہیں تو قرض کب تک وہ لیتی رہے گی لوگ بھی کچھ مدت تک قرض دیں گے پھر دیکھیں گے وصولی ہو ہی نہیں رہی تو پھر تو اس کو کوئی قرض ہی نہیں دے گا تو لہذا یہ عورت تکلیف میں مشکل میں اور مصیبت میں پڑ جائے گی لہذا حاجت ہے کہ تفریق کی صورت اختیار کی جائے جب خاوند نفقہ نہیں دے سکتا تو پھر بلاخت تفریق کی صورت اختیار کرنا پڑے گی لیکن عند الاحناف تو تفریق کی صورت نہیں ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ قاضی جو ہے وہ اپنا کوئی نائب مقرر کر دے شافعی المسلک کوئی قاضی اپنا نائب مقرر کر دے شافعی المسلک اور امام شافی رحملہ کے مذہب کے مطابق تو جدائی کروائی جائے گی اگر خاوند نفقہ نہ دے سکے تو پھر وہ شافعی المسلک نائب جو ہے وہ اسمیاں بیوی کے درمیان تفریق اور جدائی کروا دے گا بات سمجھ میں آگئے تو فقہہ فرماتے ہیں کہ چونکہ عورت محتاج ہے خاوند کے مالدار ہونے کا صرف ایک امکان ہی ہے وہم ہی ہے پتہ نہیں جس کے پاس کبھی مال آئے گا بھی یا نہیں اور فی الحال یہ نفقہ ادا نہیں کر پا رہا تو پھر بالاخر یہ صورت اختیار کر لی جائے گی تاکہ دونوں میں تفریق کروا دی جائے بات سمجھ میں آگئی بھئی وَإِذَا قَذَلْ قَاضِ لَهَا بِنَّفَقَةِ الْإِعْصَارِ صورت مسئلہ یہ عورت قاضی کے پاس آگئی اور خاوند تنگ دست ہے قاضی نے عورت کے لیے نفقہ مقرر کر دیا کہ ہر روز اتنی مقدار نفقہ خاوند پر لازم ہے تمہیں دے پھر کچھ عرصے کے بعد خاوند مالدار ہو گیا لیکن وہ بیوی کو اب بھی وہی نفقہ دے رہا ہے تنگ دستوں والا تو عورت کیا پھر قاضی کے پاس آ کر مطالبہ کر سکتی ہے اور قاضی کیا اپنے سابقہ فیصلے کو توڑ سکتا ہے حالانکہ قاضی کا فیصلہ تو لازم ہو جاتا ہے کہتے ہیں نہیں قاضی کا فیصلہ ویسے لازم ہو جاتا ہے لیکن یہاں قاضی اپنے فیصلے کو توڑ سکتا ہے وجہ یہ کہ قاضی نے نفقہ مقرر کیا تھا وہ تو ہر روز کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا واجب ہو رہا ہے تو جو چیز ابھی آئی ہی نہیں اس میں فیصلہ بھی لازم نہیں لہذا قاضی نیا فیصلہ کر سکتا ہے اور پھر قاضی اس عورت کے لیے مالداروں والا نفقہ مقرر کر دے گا کہتے ہیں اور جب قاضی نے اس عورت کے لیے فیصلہ کر دیا تنگ دستی کے نفقے کا پھر خاون مالدار ہو گیا تو پھر اس عورت نے جھگڑا کیا خاون سے تو قاضی اس کے لیے پورا کر دے گا مالداروں والا نفقہ اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے وہ بدلتا ہے مالداری اور تنگ دستی کے اعتبار سے اور وہ جو قاضی نے فیصلہ کیا تھا وہ اندازہ لگانا تھا لنفقہ ایسے نفقے کا لم تجب جو ابھی واجب ہی نہیں ہوا تھا وہ تو قاضی نے اندازہ لگایا تھا وہ اس نفقے کا جو ابھی واجب ہی نہیں ہوا کیونکہ نفقہ ہر روز کا الگ الگ نفقہ واجب ہوتا ہے تو وہ چیز جو ابھی آئی نہیں قاضی نے اندازہ کر کے اس کا حکم لگایا تھا لہذا وہ لازم نہیں تو کہتے ہیں وما قضا بھی اور وہ نفقہ جس کا قاضی نے فیصلہ کیا تھا تقدیر لنفقت اللم تجب وہ اندازہ تھا اس نفقے کا جو ابھی واجب ہی نہیں ہوا تھا فَإِذَا تَبَدَّلَ حَالُهُ جب خاون کی حالت بدل گئی لَهَلْ مُطَالَبَتُ بِتَمَامِ حَقِّهَا تو عورت کو مطالبے کا حق ہے اپنے حق کے پورا کرنے کے لیے آگے دیکھئے وَإِذَا مَذَدْ مُدَّتٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتُ بِذَالِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا سورت مسئلہ یہ خاون تنگ دست ہے وہ بیوی کو نفقہ نہیں دے رہا اور اس کے دوران کئی مہینے گزر گئے اس کے بعد بلاخت تنگ آ کر عورت قاضی کے پاس چلی گئی اور قاضی نے نفقہ مقرر کر دیا لیکن عورت کہتی ہے مجھے پچھلے مہینوں کا بھی نفقہ دلایا جائے تو کہتے ہیں نہیں گزشتہ مہینوں کا نفقہ عورت وصول نہیں کر سکتی اس لیے وجہ یہ کہ یہ جو نفقہ خاون دیتا ہے یہ بعض اعتبار سے صلح ہے بعض اعتبار سے صلح سواد کے ساتھ صلح یعنی خاون کی طرف سے احسان ہے نیکی ہے تبرع ہے تبرع کہتے ہیں وہ چیز جو آپ پر لازم نہ ہو جیسے آپ نفل پڑھتے ہیں نفل تو آپ پر لازم نہیں تو اس کو کہیں گے تبرع ہے یا جیسے آپ کسی فقیر کو کچھ پیسے دیتے ہیں آپ یہ زکاة کے پیسے آپ نہیں دے رہے ویسے پیسے دے رہے ہیں فقیر کو تو یہ تبرع ہے تو اپنی طرف سے کسی کو ویسے چیز دینا جو اس ایک شخص پر لازم نہ ہو اس کو تبرع کہتے ہیں تو یاد رکھو یہ جو عورت کا نفقہ ہے یہ بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صلح ہے بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ عوض اور بعض اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صلح ہے یعنی خوابن کا احسان ہے خوابن نیکی کر رہا ہے جب یہ عوض نہیں ہے یہ صلح ہے تو یہ گزرے ہوئے زمانے کا خوابن پر لازم نہیں یہ تو صلح تھا خوابن نے دینا تھا لیکن خوابن نے نہیں دیا تو لازم نہیں لیکن اگر قاضی جب فیصلہ کر دے گا کہ یہ اس شخص پر لازم ہے اب تمہیں ہر روز یہ اتنا خرچہ دیا کرے اور پھر کئی مہینے گزر گئے اور اس نے خرچے نہیں دیئے تو عورت قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتی ہے اور قاضی سارا مال جتنا گزشتا مہینوں کا بھی ہے وہ اس خوابن پر لازم کر دے گا وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا تو جب قاضی مقرر کر دے اس کے بعد اگر خوابن کچھ مہینے نفقہ نہ دے تو وہ اس کے ذمہ دین بنتا چلا جائے گا دوسری صورت یہ ہے کہ میاں بیوی کا خود آپس میں جھگڑا آیا اور پھر بعد میں دونوں نے آپس میں سلح کر لی خوابن نے کہا میں تمہیں ہر روز کا اتنا نفقہ دیا کروں گا یا ہر مہینے کا میں تمہیں اتنا نفقہ دیا کروں گا تو یاد رکھو جب آپس میں سلح کر لیں پھر بھی نفقہ لازم ہو گیا اب اگر کچھ مہینے گزرتے ہیں اور خوابن ددائیگی نہیں کر رہا تو بھی عورت قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتی ہے اور قاضی گزرشتہ مہینوں کا نفقہ بھی بیوی کو دلائے گا تو معلوم ہوا حاصل کلام یہ کہ اگر عورت کو کچھ مہینوں تک خوابن نے نفقہ نہ دیا تو بعد میں بھی عورت اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی لیکن اگر قاضی نے مقرر کیا تھا یا دونوں نے آپس میں سلح کی تھی ایک مقدار پر تو اس کے بعد پھر کچھ مہینے گزریں تو وہ سارا خوابن کے ذمہ دین ہوگا کہتے ہیں وَإِذَا مَذَتْ مُدَّتٌ اور جب کچھ مدت گزر گئے لیکن لم ينفق الزوج علیہا کہ خوابن نے اس پر کچھ خرچ نہیں کیا وَطَالَبَتْهُ بِذَالِكَ اور عورت نے اس کا مطالبہ کیا کہ مجھے گزشتہ مہینوں کا بھی نفقہ دلائے جائے فَلَا شَيْءَ لَهَا تو اس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا إِلَّا أَن يَكُونَ الْقَاضِ فَرَضَ لَهَا النَّفَقَتَ سوائے اس کے کہ قاضی نے اس کے لیے نفقہ مقرر کیا ہو اَوْسَالَحَتِ الزوجَ عَلَى مِقْدَارِ نَفَقَتِهَا یا اس عورت نے خوابن سے صلح کی تھی اپنے نفقے کی مقدار پر فَيَقْزِ لَهَا بِنَّفَقَتِ مَا مَزَا تو اس صورت میں قاضی فیصلہ کرے گا اس کے لیے گزرشتہ ایام کے نفقے کبھی بھئی جب قاضی نے مقرر کر دیا ہے یا خوابن کے ساتھ اس عورت نے صلح کر لی تھی نفقے کی ایک مقدار پر اور پھر اس کے بعد کچھ مدت گزر گئی اور خوابن نے وہ متعینہ نفقہ ادا نہیں کیا جو قاضی نے مقرر کیا تھا یا جو اس عورت کے ساتھ اس نے خود متعین کیا تھا تو عورت پھر جا کر قاضی کے پاس مطالبہ کر سکتی ہے تو قاضی جو ہے اب اس عورت کے حق میں فیصلہ کرے گا اور گزرشتہ ایام کا نفقہ بھی اس کو دلا دے گا خوابن سے بھئی بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے فَيَقْزِ لَهَا بِنَّفَقَتِ مَا مَزَا تو قاضی فیصلہ کر دے گا اس عورت کے لیے بِنَّفَقَتِ مَا مَزَا نفقہ ان دنوں کا بھی جو گزر چکے ہیں بھئی لِأَنَّنَّفَقَتَ السِّلَةٌ وَلَيْسَتْ بِعِوَزٍ عِنْدَنَا اس لیے کیونکہ نفقہ جو ہے یہ السلہ ہے یعنی عطیہ ہے احسان ہے وَلَيْسَتْ بِعِوَزٍ عِنْدَنَا اور ہمارے نزدیک یہ عیوز نہیں ہے عَلَا مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ اس وجہ سے جو پہلے بات گزر گئی ہم نے بتایا تھا کہ یہ ملکہ نکاح کا عیوز نہیں ہے ملکہ نکاح کا عیوز تو مہر ہے اگر نفقے کو بھی عیوز قرار دیں یہ تو ایک ہی معوز کے دو عیوز ہو جائیں گے تو یہ ہمارے نزدیک عیوز نہیں ہے عَلَا مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ اس وجہ سے جو بات پہلے گزر گئی فَلَا يُسْتَحْكَمُ الْوُجُوبُ فِيهَا لہٰذا اس کے اندر وجوب پکا نہیں ہوگا یہ جب سلہ ہے عیوز نہیں ہے تو اس کے اندر وجوب پکا نہیں فَلَا يُسْتَحْكَمُ الْوُجُوبُ فِيهَا إِلَّا بِالْقَزَائِ لہٰذا اس کے اندر واجب ہونا پکا نہیں ہوگا مگر قاضی کے فیصلے سے کل ہیبتی جیسے کہ ہیبا ہے لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ وہ ملکیت ثابت نہیں کرتا ہیبات کہتے ہیں تحفے کو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کوئی شخص کسی کو ہیبا کرے کوئی چیز تحفے میں دے تو ہیبا تام نہیں ہوگا جب تک دوسرا اس چیز پر قبضہ نہ کر لے آپ کے ساتھی نے آپ سے کہا یہ کتاب میں نے آپ کو تحفے کے طور پر دے دی اور ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا اور وہ کتاب اٹھا کر چل پڑا وہ کتاب واپس لے جا سکتا ہے وجہ یہ کہ جب تک آپ نے قبضہ نہیں کیا تحفے پر آپ اس کے مالک نہیں بنے صرف کہنے سے آپ مالک نہیں بنے ہاں جب آپ قبضہ کر لیں گے اب آپ اس کے مالک بن گئے تو یہاں بھی اسی طرح ہے کہ یہ نفقہ کیا ہے سیلہ تو گزشتہ مہینے گزر گئے نقاضی نے فیصلہ کیا ہوا تھا اور نہ انہوں نے آپس میں کوئی صلح کی ہوئی تھی تو وہ سیلہ تھا اور سیلے کے اندر قبضہ نہیں تھا جب قبضہ نہیں تھا تو عورت مالک بھی نہیں بنی جب مالک نہیں تو خاون کے ذمہ بھی نہیں ہے جیسے کہ حبا جو ہے وہ ملکیت ثابت نہیں کرتا مگر ایک ایسی چیز کے ذریعے جو اس کو پکا کر دے وہو القبض اور وہ قبضہ ہے اور یہ میاں بیوی کا آپس میں صلاح کرنا یہ بھی قاضی کے فیصلے کے درجے میں ہے اس لئے کیونکہ خاون کی اپنی ذات پر جو ولایت ہے وہ قاضی کی ولایت سے بھی بڑھ کر ہے بھئی قاضی بھی آپ پر کوئی ایک فیصلہ کرے گا وہ آپ پر نافذ ہو جائے گا لیکن ہر آدمی کو اپنے اوپر قاضی سے بڑھ کر ولایت حاصل ہے قاضی نے مثلاً اس پر دن کا پانچ سو روپیہ نفقہ مقرر کیا خاون کہے نہیں میں پانچ سو نہیں میں تمہیں ہزار دیا کروں گا ہر روز کا تو دیکھو قاضی سے بھی بڑھ کر اپنے آپ پر کیا کر رہا ہے نفقے کو لازم کر سکتا ہے تو معلوم ہوا خاون کو اپنی ذات پر قاضی سے بڑھ کر ولایت حاصل ہے قاضی کو تو اختیار ہے صرف متوسط درجے تک نفقہ لازم کرنے کا جبکہ خاون تو اپنے اوپر اس سے بھی بڑھ کر نفقے کو لازم کر سکتا ہے اور نیز قاضی کے پاس جو مقدمہ جائے گا اسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا مثلا یہ بیوی مقدمہ لے کر گئی ہے تو قاضی بیوی کا نفقہ اس شخص پر لازم کر دے گا لیکن زید عمر یا بکر وغیرہ کہ کوئی پیسے قاضی اس پر لازم نہیں کر سکتا جب تک مقدمہ نہیں جائے گا جبکہ یہ خود آدمی اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے یہ زید کے لیے بھی اپنے اوپر پیسے لازم کر سکتا ہے کہ میں نے زید کا ایک لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے تو یہ اب اس پر لازم ہو گیا اس کو ادا کرنا پڑے گا تو معلوم ہوا کسی شخص کو اپنی ذات پر قاضی سے بھی بڑھ کر ولایت حاصل ہوتی ہے اسے وہ تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو قاضی کو بھی حاصل نہیں اپنی ذات کے بارے میں تو جب قاضی کے فیصلے سے نفقہ لازم ہو جاتا ہے جب خوابن نے خود صلح کی ہے اور نفقی کے ایک مقدار مقرر کی ہے تو وہ بھی اب اس پر لازم ہے اس لیے کیونکہ خوابن کی جو ولایت ہے اپنی ذات پر وہ زیادہ قوی ہے قاضی کی ولایت سے بخلاف المہر بخلاف مہر کے لئنہو عوض وہ تو عوض ہے بخلاف مہر کے وہ تو عوض ہے لہذا وہاں کسی قاضی کے فیصلے کی بھی ضرورت نہیں اور کسی آپس میں صلح کرنے کی بھی ضرورت نہیں وہ ہر حال میں خوابن کے ذمہ ہے وہ اس کو دینا ہی پڑے گا بھئی وَإِن مَا تَزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُزِ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَزَى شُهُورٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةِ سورت مسئلہ یہ کہ قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ خوابن اس عورت کو ہر روز اتنا نفقہ دیا کرے گا اور کئی مہینے گزر گئے خوابن ادا ہی نہیں کر رہا اور یہ سارا خوابن کے ذمہ دین ہوتا جا رہا ہے اور پھر خوابن کا ادایگی سے پہلے ہی انتقال ہو گیا تو کہتے ہیں اس صورت میں یہ سارا نفقہ ساقت ہو جائے گا کیونکہ یہ صلح تھا اور جب تک صلح پر قبضہ نہیں کیا تو وہ پکا نہیں جیسے کسی نے آپ کو کوئی چیز تحفے کے طور پر دی کہ یہ گاڑی جو ہے یہ آپ کو میں تحفے کے طور پر دیتا ہوں آپ میں ابھی گاڑی پر قبضہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو وہ گاڑی اسی کی بھیراس میں شمار ہو گی وہ آپ مالک نہیں بنے کیونکہ آپ نے قبضہ نہیں کیا تو یہاں بھی اسی طرح ہے جب خوابن کا انتقال ہو گیا تو وہ نفقے پر ابھی تک عورت نے قبضہ نہیں کیا تھا تو وہ ساقت ہو جائے گا کہتے ہیں وَإِن مَا تَزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُزِ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَتِ اور جب خوابن کا انتقال ہو جائے بعد اس کے کہ جب اس پر نفقے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا وَمَزَا شُحُورٌ اور کئی مہینے گزر گئے نفقے کا فیصلہ کر دیا اور پھر کئی مہینے گزر گئے تھے پھر خوابن کا انتقال ہوا تو سَقَتَتِن نَفَقَتُ تو یہ نفقہ ساقت ہو جائے گا وَقَذَا اِذَا مَا تَتِزَّوْجَتُ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب بیوی مر جائے خوابن کے وجہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا اور ابھی اس نے وہ نفقہ وصول نہیں کیا تھا قاضی نے مقرر کر دیا کئی مہینے گزر گئے وصول نہیں کیا وہ سارا دین ہے خوابن کے ذمہ لیکن بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں بھی وہ سارا ساقت ہو جائے گا کیونکہ یہ صلح ہے اور اس پر ابھی عورت نے قبضہ نہیں کیا لہذا وہ ساقت ہو جائے گا تو کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا مَا تَتِزَّوْجَتُ اور اسی طرح ہے مسئلہ جب بیوی مر جائے لِأَن نَفَقَتَ السِّلَةُ کیونکہ نفقہ جو ہے وہ صلح ہے وہ عطیہ اور احسان ہے وَالصِّلَةُ تَسْقُتُ بِالْمَوْتِ اور جو صلح ہوتے ہیں وہ موت کی وجہ سے ساقت ہو جاتے ہیں کَلْ حِبَتِ تَبْ تُلُو بِالْمَوْتِ قَبْلَ الْقَبْزِ جیسے کہ حِبَا بھی قبضے سے پہلے موت کی وجہ سے باطل ہو جاتا ہے وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحْمَ اللَّهِ اور امام شافی رحمہ اللَّه فرماتے ہیں تَسْئِرُ دَيْنًا قَبْلَ الْقَزَائِ امام شافی رحمہ اللَّه فرماتے ہیں کہ یہ نفقہ یہ عوض ہے لہذا یہاں کسی قاضی کے فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے جتنے مہینے ادا نہیں کیا وہ سارا خاون کے ذمہ دین ہے اور موت سے بھی ساقت نہیں ہوگا بلکہ خاون کے مرنے کے بعد بھی اس کے مال میں سے عورت کو دین ادا کیا جائے گا اس کے بعد باقی کا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا اور امام شافی رحمہ اللَّه فرماتے ہیں تَسْئِرُ دَيْنًا قَبْلَ الْقَزَائِ کہ یہ نفقہ قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی دین ہو جائے گا وَلَا تَسْقُتُ بِالْمَوْتِ اور نیز یہ موت سے بھی ساقت نہیں ہوتا لِأَنَّهُ عِوَزٌ عِنْدَهُ کیونکہ یہ ان کے نزدیک عوض ہے فَصَارَكَ السَّائِرِ الدُّوِيُونِ تو یہ بھی باقی الدُّویون کی طرح ہوا وَجَوَابُهُ قَدْ بَيَّنَّاهُ اور اس کا جواب تحقیق ہم بیان کر چکے ہم نے کہا یہ عوض نہیں ہے کیونکہ ایک معوض کے دو عوض نہیں ہو سکتے وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَتَ السَّانَتِ سورة مسئلہ یہ خاون نے بیوی کو ایک سال کا نفقہ پیشگی دے دیا آنے والے سال کا پورا نفقہ بیوی کے حوالے کر دیا اور پھر اس کے چند دن بعد خاون کا انتقال ہوا یا بیوی کا انتقال ہوا تو کیا یہ جو خاون نے نفقہ سال کا دیا تھا اور وہ کس وجہ سے تھا اختباس کی وجہ سے اب تو اختباس کے سورت ہی نہیں بیوی کا انتقال ہو گیا ہے یا خاون کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا اب وہ واپس لیا جائے گا کہتے ہیں نہیں یہ سلح ہے اور سلح جب ایک دفعہ کسی کو دے دیا جائے اس کا مالک بنتا ہے اور جب موت آ جائے دونوں میں سے کسی ایک کی تو اب واپسی کی سورت بھی ختم ہو گئی یاد رکھو آپ کو کوئی تحفہ دے دے یہ قبضے سے پہلے مالک نہیں یہ ہیبہ ہے تحفہ ہے ہیبہ کے اندر وہ جو تحفہ دینے والا ہے وہ رجوع کر سکتا ہے وہ دوبارہ آپ کے پاس آ کر کہہ سکتا ہے کہ میری یہ کتاب مجھے واپس کر دیں ہاں زبردستی نہیں لے سکتا آپ کو کہہ سکتا ہے تو اگر آپ کی مرضی ہے آپ کتاب واپس کر سکتے ہیں تو معلوم ہوا دونوں کی مرضی سے ہیبہ میں رجوع ہو سکتا ہے اور نیز اگر آپ خود واپس نہیں کرتے وہ قاضی کے پاس جا کر مطالبہ کر سکتا ہے اور قاضی اسے وہ کتاب دلواتے کا معلوم ہوا ہیبہ قبضے سے تام ہوتا ہے اور نیز ہیبہ کے اندر رجوع بھی ہو سکتا ہے جب دونوں آپس میں راضی ہوں یا قاضی کے پاس جانا پڑے گا قاضی دلواتے کا جب تک وہ چیز موجود ہے لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک مر گیا بس اب ہیبہ میں رجوع نہیں ہو سکتا اب ہیبہ میں رجوع نہیں ہو سکتا تو یہاں پر بھی چاہے خاون مرے چاہے بیوی مرے جب دونوں میں سے ایک مر گیا تو یہ ہیبہ کی طرح تھا یہ جو نفقہ تھا یہ جو سال پورے سال کا پیشگی دے دیا لہذا اب اس میں رجوع نہیں ہو سکتا کہتے ہیں وَإِنْ أَسْلَفَهَا أَسْلَفَ يُسْلِفُ کا معنی ہوتا ہے پیشگی دینا کوئی چیز پیشگی دے دینا پہلے سے ہی وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَتَ السَّنَتِ اور اگر خاون نے اس کو ایک سال کا نفقہ پیشگی دے دیا اَيْعَجْجَلَهَا دیکھو اصلافہ کا معنی بیان کر رہے ہیں اَيْعَجْجَلَهَا یعنی جلدی اس کو دے دیا پیشگی دے دیا سُمَّ مَاتَا پھر خاون کا انتقال ہوا لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهَا بِشَئِئِن تو رجوع نہیں کیا جائے گا اس میں سے کسی بھی چیز کے اندر یعنی واپس نہیں لیا جائے گا خاون کے وارث واپس نہیں لیں گے اور اگر بیوی مرے تب بھی یہی حکم ہے وَحَادَ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ وَابِعُصُفَ رَحْمَهُمَ اللَّهِ اور یہ شیخین رحمہم اللَّهِ کے نزدیک ہے وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَ اللَّهِ يُحْتَسَبُ لَهَا امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں باقی نفقہ واپس لیا جائے گا جتنے دن گزر چکے وہ شمار کر لیا جائیں گے اور جو باقی نفقہ ہے وہ زائد ہے وہ خاون کے وارث واپس لے لیں گے اور میراس میں شامل کر لیں گے کہتے ہیں وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحْمَهُ اللَّهِ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں يُحْتَسَبُ لَهَا نَفَقَتُ مَا مَزَا کہ شمار کیا جائے گا اس عورت کے لیے گزرے ہوئے زمانے کے نفقے کا وَمَا بَقِیَا فَهُوَا لِسْزَوْجِ اور جو باقی بچ جائے تو وہ خاون کے لیے ہوگا وَهُوَ قَوْلُ شَافِعِيِّ رحمہ اللہ اور یہی قول امام شافی رحمہ اللہ کا بھی ہے وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْكِسْوَتُ اور اسی اختلاف پر کپڑے بھی ہیں اگر سال بھر کے کپڑے پہلے دے دیے ہیں تو شیخین فرماتے ہیں رجوع نہیں ہو سکتا جب دونوں میں سے ایک مر جائے اور امام شافی رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں رجوع ہو سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ الْكِسْوَتُ اور اسی اختلاف پر کپڑے بھی ہیں لِأَنَّا هَسْتَعْجَلَتْ عِوَزًا عَمَّا تَسْتَحِقُهُ عَلَيْهِ بِالْاِحْتِبَاسِ لِأَنَّا هَسْتَعْجَلَتْ اس لیے کیونکہ اس نے جلدی وصول کر لیا عِوَزًا عِوَز کو عَمَّا تَسْتَحِقُهُ عَلَيْهِ بِالْاِحْتِبَاسِ وہ عِوَز جس کی اس نے مستحق ہونا تھا احتباس کی بڑا سے اس نے جلدی وصول کر لیا جس کا مستحق اس نے احتباس کی وجہ سے ہونا تھا تو کہتے ہیں لئن ناہستا جالت عوضان اس لئے کیونکہ اس نے جلدی وصول کر لیا عوض کو اما تستحقہو علیہ بل احتباسی جس کی یہ مستحق بنتی خوابن پر احتباس کی وجہ سے وقد بطل الاستحقاق بالموتی اور نیس مستحق ہونا تو باطل ہو گیا موت کی وجہ سے فیبتل العوض بقدری ہی تو اسی کے بقدر عوض بھی باطل ہو جائے گا جیسے کہ قاضی کا رزق ہے اور مقاتلہ کی عطا ہے بھئی دیکھو قاضی کو اگر سال بھر کا خرچہ دے دیا گیا پیشگی اور قاضی کا چند دن بعد ہی انتقال ہو گیا تو یہ جو قاضی کو رزق دیا گیا تھا جو مال دیا گیا تھا تو اس سے وہ زائد مال واپس لیا جائے گا بھئی اور اسی طرح اگر مقاتلہ مقاتلہ کہتے ہیں لشکر کو جو لڑنے والے ہیں لشکر جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر ہے ان کو سال کا پیشگی خرچہ دے دیا گیا اور پھر ان میں سے کوئی مر جاتا ہے تو اس سے وہ زائد مال واپس لیا جائے گا بھئی کہتے ہیں کہ رزق القاضی وعطا المقاتلہ تھی جیسے کہ قاضی کا رزق ہے اور لشکر کی عطایا یعنی ان کو جو دیا جاتا ہے مال وغیرہ اور اس کے ساتھ قبضہ مل چکا ہے اس عورت نے کیا کر لیا تھا اس پر قبضہ کر لیا تھا اور سیلوں کے اندر رجوع نہیں کیا جاتا موت کے بعد لنتہائحکمیہ کمافی الحبتی اس لئے کیونکہ ان کا حکم جو ہے وہ ختم ہو گیا کمافی الحبتی جیسے کس کے اندر تھا حبا کے اندر جیسے حبا کا حکم موت سے ختم ہو جاتا ہے وہاں رجوع نہیں ہو سکتا اسی طرح سیلوں کے اندر بھی حکم یہی ہے کہتے ہیں لنتہائحکمیہ اس وجہ سے کہ اس کا حکم ختم ہو گیا کمافی الحبتی جیسے کہ حبا میں ہوتا ہے کہتے ہیں اسی وجہ سے یاد رکھو عورت نے سال بھر کا پیشگی خرچہ لے لیا اور پھر وہ خرچہ اس کے پاس حلاک ہو گیا خرچہ اس کے پاس حلاک ہو گیا اگر یہ عوض ہوتا تو عوض تو حلاک بھی ہو جائے اس کا بدل واپس لیا جاتا ہے اگر یہ کیا ہوتا عوض ہوتا تو عوض تو چاہے حلاک ہو چاہے استحلاک ہو دونوں صورتوں میں وہ واپس لیا جاتا ہے لیکن یہاں یہ صلح ہے چنانچہ ہمارے تینوں عائمہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کے اندر اگر وہ غلہ عورت کے پاس حلاک ہو جائے تو واپس نہیں لیا جائے گا اتاکہ امام محمد رحم اللہ جو فرماتے تھے کہ باقی واپس لیں گے وہ بھی جب حلاکت کی صورت میں فرماتے ہیں کہ اس صورت سے کوئی اس کا عوض نہیں لیا جائے گا اور اسی لئے اگر یہ نفقہ حلاک ہو گیا یعنی ختم ہوا زائع ہوا من غیر استحلاک استحلاک کہتے ہیں حلاک کرنا حلاک ہے خود حلاک ہونا اور استحلاک کا معنی ہے حلاک کرنا تو اگر اس نے خود حلاک کیا ہے پھر تو امام محمد فرماتے ہیں اس سے واپس لیا جائے گا بھئی تو کہتے ہیں اور اسی لئے اگر نفقہ بغیر استحلاک کے حلاک ہو گیا تو اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں کی جائے گی اور امام محمد رحم اللہ سے روایت ہے ہاں امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں اگر صرف ایک مہینے کا پیش کی نفقہ دیا تھا پھر واپس نہیں لیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہے لیکن اگر سال بھر کا دیا تھا یا چھ مہینے کا دیا تھا تو یہ تو زیادہ ہے یہ واپس لیں گے اور اس کو مال میراس میں شمار کریں گے تو کہتے ہیں وعن محمد رحم اللہ اور امام محمد رحم اللہ سے روایت ہے کہ جب عورت نے ایک ماہ یا اس سے کم کے نفقے پر قبضہ کر لیا تو اس میں سے کسی چیز میں رجوع نہیں کیا جائے گا کوئی چیز واپس نہیں لی جائے گی لئنہو یسیرن اس لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا ہے فصار فی حکم الحالی تو یہ حال کے حکم میں ہو گیا یعنی جیسے فی الحال ہی نفقہ واجب ہوا ہو اسی نفقے کی طرح ہو گیا فی الحال جو نفقہ واجب ہے وہ دے دیا جائے تو وہ واپس خوابان نہیں لے سکتا تو یہ بھی فی الحال نفقے جیسا ہی ہو گیا یعنی جو خوابان پر واجب ہو چکا تھا تو یہ بھی دینے کے بعد اب خوابان کے وارث اس سے واپس نہیں لے سکتے یعنی جیسے فی الحال کا نفقہ خوابان پر واجب ہوتا ہے مثلا آج کا نفقہ ہے وہ خاون پر واجب ہے وہ اس کو آدھا کرنا پڑے گا اگلا دن آئے گا تو وہ خاون پر واجب ہوگا خاون کو آدھا کرنا پڑے گا تو جیسے فی الحال کا نفقہ جو ہے خاون پر واجب ہو جاتا ہے اس کو دینا پڑتا ہے تو یہ بھی جو ایک مہینے کا پیشگی نفقہ خاون نے دیا تھا یہ بھی تھوڑا سا ہے بھئی تو اس کو بھی فی الحال والا ہی حکم دے دیں گے یعنی گویا یہ خاون پر واجب ہو چکا تھا یہ خاون پر واجب ہو چکا تھا اور اس نے واجب کی ادائیگی کی ہے لہذا یہ عورت سے واپس نہیں لیا جائے گا تو یہ معنی ہے لئنہو یسیر کیونکہ یہ تھوڑا سا ہے فسار فی حکم الحال تو یہ حال کے حکم میں ہو گیا وَإِذَا تَزَوَّجَلْ عَبْدُ حُرَّةً فَنَفَقَتُهَا دَيْنُ سورت مسئلہ یہ ایک غلام ہے اس نے آقا کی اجازت سے نکاح کر لیا تھا اور جب آزاد عورت سے نکاح کیا ہے تو آزاد عورت کا نفقہ اس کو دینا پڑے گا تو اب یہ غلام کے پاس تو کوئی مال ہے نہیں تو پھر اس صورت میں کہتے ہیں یہ نفقہ غلام پر دین ہو جائے گا اور اس دین کے اندر غلام کو پھر بیچا جائے گا وجہ یہ کیونکہ غلام نے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہے تو یہ جو دین آ رہا ہے غلام پر یہ آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے آقا اجازت نہ دیتا وہ نکاح نہ کرتا تو یہ آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہے اور یہ دین آیا غلام پر اور جب یہ دین غلام پر آیا تو آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے لہذا آقا کو یہ ادا کرنا پڑے گا اگر آقا ادا نہیں کرتا تو آقا ہی کہ اس غلام کو بیچا جائے گا اور جتنے پیسے آئیں گے ان کے ذریعے عورت کا نفقہ ادا کر دیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ آقا کو دے دیں گے تو معلوم ہوا دینا آقا ہی کو پڑے گا دیکھو یہ غلام بھی تو آقا ہی کا مال ہے نا تو اس کو بیچیں گے یہ اسی طرح ہے جیسے آقا اپنے کسی غلام کو تجارت کی اجازت دے دے وہ گیا اور اس نے تجارت شروع کر دی اور اس کو مسلسل نقصان ہوا اس پر قرضیں چڑ گئے اور اب وہ قرض خواہ آگے مطالبہ کرنے تو آقا اپنے چونکہ خود اجازت دی تھی لہذا اب آقا پر لازم ہے مال دے کر اس غلام کو چھڑائے قرضیں اتر سکتے ہیں ادا کر دیے جائیں گے اور اگر کچھ مال باقی بچ گیا تو وہ پھر آقا کو دے دیا جائے گا تو کہتے ہیں اور جب غلام نے نکاح کر لیے کسی آزاد عورت سے تو اس عورت کا نفقہ غلام پر دین ہے اس کے اندر اس کو بیچا جائے گا اور معنی اس کا یہ ہے کہ جب غلام نے آقا کی اجازت سے نکاح کیا ہو کیونکہ آقا کی اجازت کے بغیر کرے گا پھر تو نکاح نہیں ہوگا لئنہو دین وجبہ فی ذمتہ اس لئے کیونکہ یہ نفقہ ایسا دین ہے جو غلام کے ذمہ میں واجب ہے لوجود اس سببی ہی اس لئے کیونکہ اس دین کا سبب پایا گیا ہے کہ اس نے اس عورت سے نکاح کیا تھا وقد ظہرہ وجوبہو فی حق المولا اور تحقیق اس نفقے کا وجوب آقا کے حق میں بھی ثابت ہے اس دین کا اس دین کا وجوب آقا کے حق میں بھی ثابت ہے کیونکہ اس نے اجازت دی تھی فیتعلق برقبتی ہی لہذا اس دین کا تعلق غلام کی ذات کے ساتھ ہوگا قدین تجارتی فی العبد التاجری جیسے کہ دین تجارت ہوتا ہے تاجر غلام میں جیسے اس پر دین آتا ہے تو اس کے ذمہ ہوتا ہے اور اس کو بیچا جاتا ہے وَلَهُ أَنْ يَفْتَدِيَا افتداء کا معنی ہے فیدیہ دے کر چھوڑانا وَلَهُ أَنْ يَفْتَدِيَا اور آقا کے لئے جائز ہے کہ فیدیہ دے کر اس کو چھوڑا لے یعنی یہ ادائیگی کر دے نفقے کی ادائیگی کر دے لِأَنْ نَحَقَّهَا فِي النَّفَقَتِي لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَتِي اس لئے کیونکہ عورت کا حق جو ہے وہ نفقے میں ہے لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَتِي عین غلام کی ذات میں نہیں کہ وہ کہے غلام کو بیچو نہیں غلام کی بیچنے سے آپ کا کیا تعلق ہے آپ کا دین آپ کو مل رہا ہے نفق آپ کو مل رہا ہے یہ معنی ہے لِأَنْ نَحَقَّهَا فِي النَّفَقَتِي لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَتِي اس لئے کیونکہ عورت کا حق اس نفقے کے اندر ہے لَا فِي عَيْنِ الرَّقَبَتِي عَيْنِ غلام کی ذات میں نہیں وَلَا مَا تَلْعَبْدُ سَقَتَتْ اور اگر غلام مر گیا تو یہ نفقہ ساقط ہو جائے گا وَكَذَا اِذَا قُتِلَا اور اسی طرح ہے اگر جب غلام کو قتل کر دیا گیا فِي صحیحی صحیح قول کے مطابق لِأَنَّهُ السِّلَةٌ کیونکہ یہ نفقہ سلح ہے تو غلام کے مرنے یا قتل کرنے سے ساقط ہو جائے گا آگے دیکھئے وَإِنْ تَزَوَّجَ الْحُرُّ عَمَتًا فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا صورت مسئلہ یہ ایک آزاد شخص نے ایک باندی سے نکاح کر لیا اب کیا اس آزاد آدمی پر اس باندی کا خرچہ ہوگا نفقہ ہوگا یا نہیں کہتے ہیں اگر آقا نے اس باندی سے خدمت لینا چھوڑ دی اور اس کو اس آدمی کے پاس ٹھکانہ دے لیا کہ اس کے پاس جا کر رہو تو پھر اس صورت میں تو نفقہ آئے گا اور اگر آقا اس سے خدمت بھی لیتا ہے تو پھر اس صورت میں نفقہ نہیں کیونکہ احتباس نہیں پایا جا رہا باندی آقا کی خدمت میں مشغول ہے بھئی کہتے ہیں وہ انتظوج الحر آمتن اور اگر کسی آزاد شخص نے کسی باندی سے نکاح کر لیا فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنزِلًا بَوَّأَ يُبَوِّئُ تَبُوِّئَةً کا معنی ہے ٹھکانہ دینا یعنی کسی ایک جگہ رہنے دینا فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنزِلًا تو اس کے آقا نے ٹھکانہ دیا اس باندی کو اس کے ساتھ منزلا کسی گھر میں فَعَلَيْهِ النَّفَقَةً تو اس خوابن پر نفقہ ہے لِأَنَّهُ تَحَقَّقَ الْاحتِبَاسُ کیونکہ احتباس پایا گیا وَإِلَّمْ يُبَوِّئَهَا فَلَا نَفَقَتَ لَهَا اور اگر آقا نے اس باندی کو ٹھکانہ نہیں دیا یعنی خوابن کے پاس رہنے نہیں دیا فَلَا نَفَقَتَ لَهَا تو اس باندی کے لیے نفقہ نہیں ہوگا لِأَدَمِلِ احتباسی کیونکہ احتباس نہیں ہے وَالتَبْوِئَةُ بَئِ اوپر آیا فَبَوَّا آہَا خوابن آقا نے ٹھکانہ دیا تو بَوَّا يُبَوِّئُ تَبْوِئَةُ کسے کہتے ہیں میں نے بتایا کہ آقا خدمت لینا چھوڑ دے اور باندی کو خوابن کے پاس رہنے دے اس کو کہتے ہیں تَبْوِئَةُ بَئِ کہتے ہیں وَالتَبْوِئَةُ اور تَبْوِئَةُ یہ ہے کہ آقا جو ہے وہ تخلیہ کر دے اس باندی کے درمیان اور اس کے خوابن کے درمیان اس کے گھر میں اس خوابن کے گھر میں اس میں تخلیہ کر دے وَلَا يَسْتَخْدِمَهَا اور اس سے خدمت نہ لے وَلَوِسْتَخْدَمَهَا بَعْدَتَبْوِئَةِ اور اگر آقا نے خدمت لی تَبْوِئَةُ کے بعد ایک دفعہ ٹھکانہ دے دیا خوابن کے پاس رہنے لگی کچھ عرصے کے بعد آقا نے پھر خدمت کے لیے بلالیا کہ میری خدمت کیا کرو تو اس صورت میں یاد رکھو اب نفقہ پھر ساقط ہو جائے گا وَلَوِسْتَخْدَمَهَا بَعْدَتَبْوِئَةِ اور اگر ٹھکانہ دینے کے بعد آقا نے دوبارہ اس سے خدمت لی سَقَتَتِن نَفَقَتُ تو اب نفقہ ساقط ہو جائے گا لِعَنَّهُ فَاتَ الْاِحْتِبَاسِ کیونکہ احتباس فوت ہو گیا وَالْتَبْوِئَةُ غَيْرُ لَازِمَتِن اور آقا پر ٹھکانہ دینا لازم نہیں ہے وہ ایک دفعہ اجازت دے دے تو بعد میں اجازت واپس بھی لے سکتا ہے یعنی تبویہ کو ختم بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالْتَبْوِئَةُ غَيْرُ لَازِمَتِن اور ٹھکانہ دینا آقا پر لازم نہیں ہے اس وجہ سے جو کتاب النکاح میں گزر گئی کتاب النکاح میں بیان فرمایا تھا صاحبِ ہدایہ نے کہ آقا پر ٹھکانہ دینا لازم نہیں ہے کیونکہ وجہ یہ کہ خوابن کا حق صرف اس سے نفع اٹھانے میں ہے اور آقا اس کی پوری ذات کا مالک ہے تو ٹھکانہ دینے سے آقا کا حق باطل نہیں ہوتا وہ اجازت کو ختم بھی کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَالْتَبْوِئَةُ غَيْرُ لَازِمَتِن اور ٹھکانہ دینا آقا پر لازم نہیں ہے اس وجہ سے جو باب النکاح کے اندر بات گزر گئی بھئی آقا نے ٹھکانہ دے دیا باندھی اپنے خوابن کے پاس رہنے لگی لیکن کبھی کبھی وہ باندھی آتی ہے اور آقا کی بھی خدمت کرتی ہے تو کیا اس سے نفقہ ساقت ہو جائے گا کہتے ہیں نہیں یہ تو اپنی مرضی سے وہ خدمت کر رہی ہے لہذا اس کی وجہ سے نفقہ ساقت نہیں ہوگا وَلَوْ خَدَمَتْهُ الْجَارِيَةُ اَحْيَانًا اور اگر باندھی نے اس آقا کی خدمت کی احیانا کبھی کبار من غیر ان یستخدیمہا بغیر اس کے کہ آقا نے اس سے خدمت طلب کی ہو آقا نہیں خدمت کا مطالبہ کر رہا وہ خود خدمت کر رہی ہے تو پھر لا يسکت النفقہ تو پھر نفقہ ساقت نہیں ہوگا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَخْدِمْهَا اس لئے کیونکہ آقا نے اس سے خدمت طلب نہیں کی لِأَقُونَ اَسْتِرْدَادًا کہ یہ واپسی شمار ہو اس پرداد کہتے ہیں واپس لینا لِأَقُونَ اَسْتِرْدَادًا کہ اس کو واپسی کہا جائے وَلْمُدَبَّرَةُ وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي هَادِهِ قَلْ أَمَتِي اور مدبرہ اور امِ ولد جو ہیں فِي هَادَا اس کے اندر یعنی نفقہ واجب نہ ہونے کے اندر قَلْ أَمَتِي وَبَانْدِي کی طرح ہیں یعنی مدبرہ اور امِ ولد کبھی اگر آقا نکاح کروائے گا تو ان کا بھی نفقہ خوابن پر واجب نہیں جب تک آقا اس کو ٹھکانہ نہ دے دے خوابن کے پاس بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس پی هادہ هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام